نمشکال گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں پوجہ ورما آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر جنتہ درسن میں دو سو فریادیوں کی مکھیمنٹریوں کی عادی تینات نے سنی فریاد سمسیاؤں کے ندھاکرن کے لیے افسروں کو دیئے نردیش کہا جمین پر عوید قبضہ کرنے والے دبنگوں کو سکھاؤں کرارہ سبق گریبوں اور ضرورتمندوں کے بنباؤں مکان مہران پرداب سکچا پیسے سنستاپک سپتہ زماروں کی سبھارم پر بولے سی ایم یوگی کہا ویشوک اسطر پر نئے پرتیمان استعبیت کر رہا ہے بھارت ویشوکی پانچویں سب سے بڑی ارتویسطہ بننا ہے بھارت کی بڑتی پرتیسٹھا کا پرمان سرواغین وکاس کا پت پرسست کرتی ہے راستی سکشانیتی تین لٹیرو، اکھلیش یادو، ارف رتن یادو، اگولو، ارف ستیا یادو اور بیچوی نشاد کے اوپر گیڑا تھانے کی پولیس نے جلادیگاری کے نردیش پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقادمہ کیا پنچوکرد سی او کیمپیر گنج یوگی اندوس سنگھ نے دی جانکاری سی ایم یوگی نے پربودھ جن سمیلن میں گوریپور کو پہلے سکس لین فلائی اوور سمیت نو سپچاس کروڑ کی چار پریوز نو کا کیا سلن نیاز کہا آم سماج کو جاگرک کرنے میں پربودھ جن کی ہے بڑی بھومی کا گوریپور کی بدلی ہے چھوی نام لینے سے پردشت ہوتا ہے سممان کا بھاو آنی والے سمیہ میں نوجوانوں کو نوکڑی و روزگار کیلئے نہیں جانا پڑے گا باہر تین کو کھیات اپرادیو بھولا یادو ارف اکلیش یادو ہوا گوپال ارف رام گوپال یادو اور نیرس یادو کی پی پی گن ستھانے کی پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تہر زلادگاری کے ندیش پر ساڑھے تین کروڑ روپے کی سمپتی کو کیا کرک کی جا رہی آگے کی ویدیک کاروائی ایس پی نوٹ منوش کمارا بستی نے دی جانکاری براملین مہنطا ویدنات سمیتی اکھیل بھارتی پرائز منی کبڑڈی پرتیو گیتا میں آرمی ریڈ بنی چیمپئن مکھیتی تھی سی ایم یوگی نے ٹیمو وکھیلاڑیوں کو کیا پورسکرت کہا کھیلوں کے وکاس کھلاڑیوں کے پروساہن کو پردیس سرکار ہے پرتیباد اپر وہ کسچیو کھیل نونیت سہگل نے کہا مکھیمنٹری کی منصق این روپ اس چھیتر میں جنوری فروری ماں میں نوکہ دوڑ پرتیو گتا کا کیا جائے گا گیتا پرنس میں آئی جت گیتا جیندی سماروں میں بولے مکھیمنٹری ہوگی آدیتنات کہا مانوی جیون کی ویوستہ میں گیتا وہ پاون گرنت ہے جس سے چھیتر بہا ساتھ جاتی مت مجھب سے پرے سبھی لوگوں کو نشکام کرمکی ملتی ہے پریڑنا اور نبیوی مہرانا پرتیب سکچا پیسس سنستاپک سماروں کے مکھی اتیتی پورو ائر چیف مارسل آرکیس بھدوریہ نے سنستان کے سبھی ودیالیوں کے 12000 ودیارتی دورہ نکلنے والی بھوش شو بھائیاترہ کو کیا روانہ شو بھائیاترہ مہرانا پرتیب انٹر کالیج کے گراؤنج پر مکھی اتیتی پورو ائر چیف مارسل آرکیس بھدوریہ کو سلامی دینے کے بعد ہوا سمار مکھی منٹریوں کے عادی تینات نے ادھیکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ جمین پر عوید قبضہ کرنے والوں کو قرارہ سبق سکھایا جائے ساتھی گریبوں اور جبت مندوں کے مکان بنوائے جائے ادھیکاری جن کلیان کے کاریوں کو صدیو پرات مکتہ پر رکھے اور ہر پیڑیت کی سمسیہ کا طورت نستارن کرنا شن نسچت کریں سی ایم یوگی نے یہ نردیشت رویوار کو گرکنات مندر میں آہو جنتہ درسن کے دوران فریادیوں کی سمسیہیں سنتے ہوئے دیئے مندر پر سر استطح مہند دیگوی جنات اسمیتی سبھاگار کے سامنے آئے جس جنتہ درسن میں مکھی منٹری کرسیوں پر بیچھائے گئے لوگوں تک خود پہنچے سب کی سمسیہوں کو سنتے ہوئے آسوسٹ کیا کہ ہر سمسیہ کا نرستارن کیا جائے گا جنتہ درسن میں مکھی منٹری نے قریب دو سو لوگوں کی فریاد سنی اس میں بڑی سنکھیہ مہیلاؤں کی رہی اس دوران ایک مہیلہ نے آواز کی سمسیہ بتائی اس پر مکھی منٹری نے ترنت زلادگاری کو نردشت کیا کہ مہیلہ کو مکان اپلپ دے کر آیا جائے جمین قبضہ کرنے کی سکایتوں پر انہوں نے کہا کہ ایسے معاملوں میں کڑی قانونی کارویس انشت کی جائے گی علاج میں آرتک سہیتہ کی گوہار والے فریادیوں کو سریم نے بھروسہ دلائیا کہ پیسے کے آبھاؤں میں کسی کا علاج نہیں رکنے پائے گا جنتہ درسن میں اپنے پریجنوں کے ساتھ آئے بچوں کو دولارتے ہوئے مکھی منٹری نے انہیں آشیرواد دیتے ہوئے چوکلٹ دیا مہارا جنگ کا مام لائے دیا مہارا کرویا مہارا بیٹھ جب اپنی جگہ بیٹھو کیا بات ہے کب سے کھایا وہ ہے میکنو جگہیں گے کیوں بڑی پرسن ہے مہارا مہارا کیا ہو گیا ہے میکنو جو جی خدمتر اگر مکان نہیں تو مکان نہیں ہے تو مکان نہیں بکتر اگر مکان نہیں وہ ضرور نہیں ہیں کیا رہے گا باب اپنی جگہ بیٹھو مہیں کیا ہے بکا دے بالیا کا مام لائے مجھے اپنے پاس اپنے پاس کیا ہے آپ نے دے دیاں پڑھوئی چاہتے ہیں کس کی جمین ہے مکی منٹریوں کی آدھے تینات رویوار کو مہرانا پتاپ سکشا پیرسط کے نبیوے سنستھاپک سپتہ سمارو کے سبحارم کارکرم کی ادھاکشتہ کر رہے تھے مہرانا پتاپ انچر کالیس پیرسر میں آجت سمارو میں مکی منٹری نے کہا مہرانا پتاپ کی گت ایک دسمبر کو پردھان منٹری نرینر موڈی نے وشوے کے 80% سنسادنوں کا نرطتو کرنے والے 20 دیشوں کے سموہ G20 کا نرطتو پرابت کیا نرطتو کرتا کہ روپ میں اپنا دیش پورے وشوے کا مارک درشن کرے گا انہوں نے کہا کہ بھارت کے بڑھتے نرطتو کے ساتھ اس کے کرونا پربندھن موڈل کی بھی صدیو چرچہ ہوتی رہے گی پوری دنیا جب کرونا سے ترست تھی تب ناغرک ہیتوں کے پرتی اپنی ایماندار پرتیودھتا کا نروہن کرتے ہوئے بھارت دیش ہیت میں نئی نئی یوجنائے بنا رہا تھا مکی منٹری نے کہا اسی عویدی میں راستی سکشانیتی گھوشت کر پردھان منٹری نے دیش کے سامنے ایک بڑا لکشی رکھا یہ سکشانیتی سوارگین وکاس کا پتھ پرسست کرتی ہے سبھی سکشن سنستان راستی سکشانیتی سے جل کر خود کو سماجوار راست کے پرتی دائتوہ کی نروہن کے لیے تیار کرے سی ام یوگی نے کہا کہ دیش کو وشوی کی نمبر ایک تتھا پردیش کو دیش میں نمبر ایک ارتوہ ستھا بنانے کی ذمہ داری صرف سرکار کی نہیں ہے ناغریکوں کو بھی اپنے دائتوہ کا نروہن کرتے ہوئے یوگدان دینا ہوگا اس کے لیے کرسی سکشا پردیوگی کی آدھی سبھی شیٹروں میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تتھا سٹارٹس اپس پر دھیان دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں اسیم سنبھاونائے ہیں یا کرسی پردیان راج یہاں کی بھومی سب سے ارور ہے پرچور جل سنسادن یہاں کی پرگتی کو ڈبل ڈیجٹ میں لاکر اتھوہستہ کو اور اچھا بنایا جا سکتا ہے سی ایم یوگی نے پورو راستپتی ڈاکٹر اے پی جیبدالکلام تا پورو ائیئر چیف مارسل آرکی ایس بھدولیا کا ادھار انڈے کر ودیارتیوں کو پریڑت کیا انہوں نے کہا کہ ہار کے بعد بھی جو ہار نہیں مانتا وہ نئی پریڑنا بن جاتا ہے اس لیے اچھا اسطحان نہ پانے والوں کو بھی پروساہت کرنے کے اوشکتا ہے انہوں نے سنسطحانوں کو صرف سکشن تک ہی سیمیت نہ رہنے تطھا ودیارتیوں سے پرتی یوگی گتی ودیوں میں بھی سامل ہونے کی اپیل کی سی ایم یوگی نے ودیارتیوں کو جیون میں انساسن کا مہت سمجھاتے ہوئے کہا کہ انساسن ہی نوکتی کا جیون پینڈولم کی بھاتی ہوتا ہے انساسن کی مہتہ کو سمجھاتے ہوئے انساسن کی مہتہ کو سمجھتے ہوئے مہرانہ پتاپ سکشا پیشت کے سنسطح کا شبھارم انساسن پر رسے ہوتا ہے مکی منٹری نے کہا کہ مہرانہ پتاپ سکشا پیشت کے استھاپنا برملین مہتہ دیگوجینات نے اس کال کھنج میں کی جب دیش آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا کئی لوگوں کے من میں یا سوال تھا کہ آجادی ملے گی بھی یا نہیں پر ایک سنیاسی ایک یوگی کبھی نکرات مقبہ کے ساتھ نہیں رہتا پروسارت و کرم پت پر آگے بڑھتے ہوئے پرنام کی چنتہ نہیں کرتا انیس سو بتیس میں مہرانہ پتاپ سکشا پیشت کی روپ ریکھا آزادی کی لڑائی اور آجاد بھارت آٹھ جرورتوں کے انروپ بنائے گئے برملین مہتہ دیگوجینات نے پیشت کے استھاپنا ویدیشی اکرانتاؤں کے خلاف شوریے ایوم پاراکرم کے پرتیمان مہرانہ پتاپ کے نام پر کی تھی لکش تھا آزاد بھارت اور مادیم تھا مہرانہ پرتاپ کا سوریہ و پاراکرم مہرانہ پرتاپ سکشا پیشت سنستاپک سپتہ سماروں کے سبحارم اوسر پر بطور مکھی اتی تھی اپستیت بھارتی وائیو سینہ کے پورو ایئر چیف مارسل آرکیس بھدوریا نے کہا کہ ورطمان سمیہ میں اپنا دیش ہر چھیتر میں تیجی سے پرگتی کر رہا ہے اگلے ایک دشک میں یا پرگتی دیش کو کئی چھیتروں میں وشو اسطر پر اگرنی بنائے گی دیش کی اس پرگتی گاتھا میں اتر پردیش کا اہم یوگدان ہوگا سی بھدوریا نے کہا کہ اگلے پانچ سال میں دیش کے لیے پانچ ٹریلین ڈالر کی ارثویبستہ کے لیے اتر پردیش میں ایک ٹریلین ڈالر کا یوگدان دینے کا لکش رکھا ہے دیش کے لکش کا پانچوا بھاگ اتر پردیش ہی پورا کرے گا تو سوچئے یہاں ہر چھیتروں میں کتنا بدلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ارثویبستہ کے سب ہی بھاگوں میں تیجی سے کام ہوا ہے بدلاؤ کے اس واتاورن سے چھاتروں کو بھی کئی چھیتروں میں اوثر ملیں گے انہیں ضرورت ہے لگن و پارشنم سے اس واتاورن کا فائدہ اٹھا کر اپنے ویکتتو کا وکاہ وکاس کرنے کی پورو ائر چیف مارسل نے کہا کہ برطمان دور میں بھارت مہان شکتی کے روپ میں اُبھر رہا ہے اور کئی چھیتروں میں لیڈر کی بھومکہ میں آ چکا ہے کئی چھیتروں میں آتمن نربھر ہونے کے لیے اہم قدم اٹھائے گئے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تتہہ سٹارٹ اپس پر جور دیا جا رہا ہے کل ملا کر سمگر وکاس کا ایکو سسٹم وکشت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیفنس شیتر میں آتمن نربھر تا کے ابھیان کے تحت کئی اپلبدیاں حاصل ہوئی ہیں اتیاد انہوں نے ایک فائٹر کرافٹ بنانے کا کام چل رہا ہے تو نیوی میں اپنے دیش میں بنے ائر کرافٹ انڈکٹ ہو چکے ہیں جلد ہی تینوں سے ناؤ کی ضرورتیں دیش میں ہی پوری ہوگی سری بھدوریا نے کہا کہ وہ اپنی سیوہ کی دوران چار ورس تک گورے پورے استحتوائیو سے ناکیندر میں کارے کر چکے ہیں یہاں آنے پر دیکھ رہے بدلاؤں سے آشریت چکیت ہیں سب سے بڑا بدلاؤں سکشا کے چیٹر میں ہوا ہے پوروی اتر پردیس کے ساکشک جاگرن میں نبی ورس پورو مہند دیگو جینات کی سوج بھوز سے استعاپت مہارہ پرطاب سکشا پرسط کا انمول یوگدان ہے یہاں گیان ویگیان کے سکشا کے ساتھ ویکتت وقاص پر بھی جور دیا جا رہا ہے انہوں نے مہارہ پرطاب سکشا پرسط کی اس بات کے لیے سرہانہ کی کہ اس کی سکشن سنستائی ودیارتیوں میں راست چوبہ سماج کے پرتی چیتنا کا بھاو بھی جگہ رہی ہے سنستاپک سماروں کی سبھارم کارکرم میں سواغہ سمبودھن میں مہارہ پرطاب سکشا پرسط کے ادھیکش پروفیسر یو پی سنگھ نے پرسط کی پرگیتی یاترہ پر پرکاس جالا اس اوسر پر ویمرش پترکہ کا ویموچن بھی کیا گیا کارکرم میں سانسد ربی کسن سکل راج سبھا سدہ سے ڈاکٹر رادہ مہندہ سگر والپورو کینڈری عویت راج مندری سیو پرتاب سکلہ مہاپور سیتا رام جیس والپورو اے اچیف مارسل آرکیس بھدوریا کی دھرم پتنی شیمتی آرشا بھدوریا بھاشپا کے چیتری ادھیکش ایوام ایمال سی ڈاکٹر دھرمیندر سنگھ ویدھیک فتے بھادو سنگھ مہینڈرپال سنگھ ویپن سنگھ شریرام چوہان پردیب سکلہ گرکنات مندر کے پردھان پجاری یوگی کملنات مہایوگی گرکنات ویشوید دیالے کے کلپتی میزر جنرل ڈاکٹر اطول باج پی مہارا پتاب سکشہ پرسط کے پتہ دکالی و سدہ سے پرسط سے جڑی سکشہ سنستاؤں کے سکشہ کو ویدیارتیوں کے سبھاگیتا رہی آبھار گیا پن مہارا پتاب انٹر کالیج کے پردھانچاری ڈاکٹر ارون سنگھ نے کیا مہارا پتاب سکشہ پرسط کے سممان کے پرتیق کے سریعہ سافے میں مہارا پتاب سکشہ پرسط کے دھوج کا دھوجاروں ہوں اور راشت بھون پیر سی برین دوارہ سبھی سممانت آتی تھی کھڑے ہو جائے موسیقی ڈاکٹر ارون سکشہ پرسط کے دھوجاروں ہوں ڈاکٹر ارون سکشہ پرسط کے دھوجاروں ہوں سبھی چھات چھاتویں بیٹھ جائیں سمانے اتی تھی سر پرخم مہا سرسطی مہا یوگی گروشری بھورکشناچ ہندو آسوری مہارا پتاب برمالین مہاندی ویاناجی مہاراچ راشتو سانت برمالین مہاندی ویاناجی مہاراچ کے جنہا ہے دیا جہاں پر خون مہاں کا پتھر پتھر جنہا ہے ہندو آسوری گروشری بھورکشناپ اور اپنے سنتت بھوئے اس راشت کے ہیے راشتو مہاندی ویاناجی مہاراچ کے چتروں پر آج کے ہمارے مکیتیت ایئر چیف پاسٹل آرکیس بھدولیا پرم رشیسٹ سیوہ میڈل اترشیسٹ سیوہ میڈل ویو سینہ میڈل اور ایڈی سی جیسے پرنو سے آلنکر مانچ پر سمی سموانی اتیت ساتھ میں شکری آدھری سری چودری پرموت کمار جی وائششانس و میڈیان پتر وائشبہی جی ہمارے ماننا پرتاسی چھا پریشت کے آدھری ادھیکش پرسٹر دیکھ پرسٹل جی اور ساتھ میں سری مطیق آشاب حدوری ایئر خورس آفیسر اور ہمارے دیانباد وائششانہ پرموت رہے ایئر چیف ہارسل آپ کا گروہ گورک شنات کی پرتیمہ اور سموان کا پرتیک اتری پردانکر سواغت عبینندن مانا پرتاسی چھا پریشت کی چار دارگن سے ادھیک سنسٹھاؤں کی اور ساتھ بہت ہی احلادیت کرنے والا چھا اور سمیرت گرند اپنے پوجیشن نئی ڈلی سے چل کر یہاں پہ دھاری ہے سری مطیق آشاب حدوری ایئی آپ کو اتری کے دوارہ سوشری کثنا چٹل جی دوارہ سموان کی ایڑیٹ مانا پرتاسی چھا پریشت کی ماتر شکت کی دوارہ ماتر شکت کا افراند دوارہ نفصر پر شوبہ یترہ کے شوبارم کی گھوشنا کرتا ہوں ایمبرنس کی گھاری کے ساتھ پی ایسی بین پارم پر ایک پی ایسی بین سرامی دیتا ہوا اپنے موکھیتی کو اتر پلیس پی ایسی کا بین سب سے آگے اپنے موکھیتی ایئر چیپ مارشل مارکیس بھدوریہ کو مہارا پرتاسی چھا پریشت کی گھرکپور شری سیدھا رام ڈیسوال جی مہا پاور گھرکپور مانین شری شریف پرتاب شکلا جی پورپر بیت کے راج منتری میر جنرل اتھول باچپری پورپتی مہایوگی گھرکنات مہا مشرد شریف پرگووکمار شریف چودری پربوط کمار سدسسیا بھارانا پرتا تکشا پریشت مانین ڈاکٹر ڈادا مہن آگروال جی سانسد شریف ربندر داشتری مہاراج امنش پہ اپستیت سبھی ملائکان اور پریشت کے سدس یا سبھی مہانباب کارکرم میں اپستید سبھی مہانباب بیو سرجنوں میڈیا جگت کے دوستوں اور میرے پیارے بچوں سب سے پہلے میں مانی موک منتری جی کا اور پروفیسر یوپی سن جی کا دھنیواز ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور آشا کو یہاں پر آمندریت کیا بارانہ پرطاب شکشہ پریشت کے سنساپک سپتہ کے اس گارڈن سواروں میں اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آبھار پکٹ کرنے کا کارک اس میں بھی ہے کیونکہ بھوڑکپور سے ہمارا ناتا بہت پرانا اور ہمارا لگاپ رہا ہے بھائیو سینہ میں کارک کرتے سمیں میں نے چار سال گورکپور میں بتائے اور وہ ہمارے کیلئے کے بہت اہم فیز پہ تھے ایس فائٹر پائلٹ فائٹ کمانڈر سکیج میں جو یہاں پر رہ کر میں نے بھائیو سونا اور دیش کے لیے یوکدان دیا اور کئی بھائیو سینہ اور سوشہ کی طرف تھا باہر سکشہ کے چیتر میں اور پریشت کے کارکروں میں میں اتنا انگریکشن یا دھان نہیں ہوا پر کئی ورشوں بعد جب ہم کل گورکپور پہنچے تو سب سے زیادہ آشیر چکت ہم دونوں ہوئے بھائیو سینہ میں اس بدعاو کو دیکھ کر اور کسی برگتی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر اور اس برگتی میں سب سے بڑا ایک جو سامو ہے اور ایک ایریا ہے وہ ہے سکشہ کے چیتر یہ پوروی اتر پردیش کا سوڑھا کے ہے اور یوکپورو شوہنت دیدویٹینات جی مہاراج کی سوچ بوچ ان کے سماج اور دیش کے پرتی لگن کی ایک حال ہے کہ آج سے نبی سال پہلے اور آزادی سے پندرہ سال پہلے انہوں نے اس مہارانہ پتاب سکشہ پریشت کی سابنہ کی اور اسی جگہ پہلے مہارانہ پتاب اور انٹر کولیج بنا سکشہ ساماجیک اور سانسکرٹک چیتنا اور راشتی نرمان کا ایک سب سے بڑا مادیم ہے اور ایک سب سے بڑا ستم ہے اسی 1932 میں اس پریشت کی سابنہ اپنے آپ میں ایک عدود راشتیتا اور دور نرشتہ کو درچاتا ہے پچھنے نبی سالوں میں پریشت کے سکشن اور پریشتکشن کے سنسانوں کی مہنٹر بردی اور بستار یہ پوری اتر پردیش اور پوری اتر پردیش میں سیکشک ڈاغرن کے چیتر میں ایک انمول یوکدان دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی اپنیبتی ہے کہ آج ان سستانوں سے جوڑے لگبک پچاس ایسے سنسان ایسے سکشک اور پریشتکشن سنسان ہیں جو کی تیس ہزار سے عدیب بچوں کو سکشک اور قابل بنا رہے ہیں اور سب سے جاتا خوش ہے مجھے اس بات کی ہوئی جب پچھے ہفتے سے میں نے اس پریشت کے سنسانوں کے قریب سے دیکھا اس کے بارے میں پڑھائی کی اس کے بارے میں جانا اور اس سب کارکرم کا پورا پلان دے کر سب سے عدیب خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ یہاں نہ کئول جیان مجھان کی سکشہ دی جا رہی ہے بلکہ ایک سمبون سمک گرکتیتو کا وکاس کی اور ٹوڑ دیا جا رہا ہے جس میں سانسکرٹک گرتیویدیا کھیل کود باشن بیوال یہ سب بہرکتری کی گرتیویدیا ایک اہم قدم ہے اور اس ہفتے کا کارکرم جس کا جو داردن ہے اس کا ایک سب سے بڑا پوروک ہے کہ اس طرح ان سب بلکیویدیا پر جوڑ دے کے اس کی آنکھ میں ایک پردیویدیا ہوتی ہے اس لیے میں سبی چاتروں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سب کتنے باقشانی ہیں جو ایسے محول میں اور ایسے سنستانوں میں سکشہ گرینٹ کر رہے ہیں اور مجھے پورا مشواش ہے کہ آپ کی ایک مجبود ہی بھیاں بن رہی ہے جنہوں کے بس آپ کے بیان پرستار کرے گے آپ کو قابل بنائے گے بلکی ہر چیتر میں چاہے وہ آپ مشواش ہو آپ مسلمان ہو اور سب سے زیادہ جروری راشتری کے پرتی کتب اور سماج کے پرتی کتب کی چیتنا جو یہ سنستان آپ میں جلا رہی ہیں وہ ایک بہت بڑی اکرابدی ہے میں آپ سب چاتروں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج دیش آج ہم کہاں ہیں اور کس دشاں میں جا رہی ہیں آج بھارت ہر چھیتر میں پرگتی اور رونتی کی نئی اٹھائیوں کو چھونا ہے اور پورے وش میں بھارت ایک نئی پہچان کے ساتھ اور ایک نئی مہان شکتی کی طرح اُبھر رہا ہے اور بہت سارے چھتر تو ایسے ہیں جہاں ہم ایک ہیڈر کی طرح پورے وش میں کام کر رہے ہیں بھول دیش کے ہر چھتر میں ایک نئی اوٹا اور ایک بھوک تیجی سے کام ہو رہا ہے اور آتو ور ہر چھتر میں بننے کے لیے بہت سارے سروم اور اہم قدم اٹھائی گئے ہیں اس کا سارا فن اور نتیزہ ہر چھتر میں دکھنے کو ملے گا بہت کچھ پرہوک چھتر ہیں جس میں یہ آپ سب کے لیے بہت جلوری ہے اور سب سے پہلے انڈسٹری کی چھتر میں ایک منفیکشن دیش بنانی کی دیش میں بہت سارے روٹس مدھے گئی ہے اور بہت سارے امیشیٹر دیش گئی ہے تاکہ ہمارا دیش ایک منفیکشن دیش کے رکی کریں موک خیتے دیش روپ پس تی اور کس رابط ایر چی مارسل تیار کے سن بھدوریا جی ان کے ساتھ حرمانی سنیمتی آس بھدوریا جی مانہ پرطاب سکسا پریشت کے ادھی اکس اور کلپتی کوپیسر اوہ پرطاب سنگی مانمی سانسر سی عمی کسندی مانمی سانسر راج صفح گوکٹر آدھا مان تا سک گوال جی اور کے پریشت منتی سی سکر سکر جی بھورک پور کے مہا پور سی 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 مان دھائی جنر بھورکٹر گرمی سی جی سی پردیف سکر جی سی بیپن سی جی سی مہن ربال سی جی سی پتھ ماتور سی جی سی 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 رام چو جی پانا پرطاب سکس پریشت کے سب پرادی کاری گر پاہ یوگی اورکان پس سو جی کے کنپ پتی میری جنرل بھورکٹر 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 سی 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 آج کے سر کاری پر پس سب سب پس پاہ کے سو سی جی س س شکسہ پریشت کے سنسطہ پک سپس سماروں کے اوسر پر میں بہنہ پر تک شکسہ پریشتہ درسے سمت سبھی شکسہ پر شکسہ سنسطہوں کے پردی ایرے سے بہتہ ہی دیتے ہوئی مزمینی گا اوڈھ گھاکن تارک پرم کے اوسر پر آنس کے سماروں کے موتیتی اوڈھ گھاکن تارک پر ایرے سے سواگت کرتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ انیس سو پتیس میں بہت دکیویاں آگے وہاں سے پوری اترمدیس پریس ایک سکھ پورا جارگرون کی جس سے شروعوں کے مانگرینوں کی ایک اچھی ٹیم بھڑی گیا سکے اس لئے سے مہنہ پر تک شکسہ پریشت کے ستاپنا کی اوڈے سے سکھت تھی ایک آگنگ دو تھا جب دیس آزانی کی اڑائی رڑا تھا اس سوے بہت سارے لوگوں کے من میں تھا کہ مطلب یہ دیس آزان ہوگا کی نہیں ہوگا لیکن ایک سنیاسی ایک یومی کمی بھی نکار احمق دھاؤ کے ساتھ نہیں رہتا وہ ہمیسا ایک سکارت مک بھاؤ کے ساتھ چلتا ہے کہ میرا کاریا پرسارت کرنا ہے کرو کرنا ہے اینام کی چندہ نہیں کرنی اور اس بھاؤ سے کیا گیا کوئی برم نشیفی سپلتہ دلاتی ہے انیس سو پتیس میں ایک چھوٹا سپودہ سیکسک اور ڈھارمنٹ کے لیے انہوں نے ستابط کیا تھا ایک پندرہ ورس کے بعد اے دیس آزاد ہوتا ہے اور آزاد بھارت کے برشت سے بھی انہوں نے اسی سمیں پاپی روپ دیکھا بھی پرانک کر دی تھی مہاں اپکتاب سکسا پریسط آنچار گردن سے دیکھ سکسا اور پرسکشن سنستاؤں کا سنچان کرتے ہوئے اور بھی اتر پریس کے اندر سیکسک اور ڈھارمنٹ کا ایک تیل رنو بنا ہوا ہے اور بیٹی جاتا ہے کہ یہ بھنا پٹا سکسا پریسط کے استعافنہ ہوگی وہ سمیں وہاں کے دکھڑے ناجی محض کے سکسا پریسط کے استعافنہ بھنا پٹا سکسا پریسط کے استعافنہ ہوگی بھنا پر ہی کی کیوں کہ سامنے ہمیں جس لائی کو دیش کو لڑنا ہے بھنا پٹا سکسا پریسط کے استعافنہ ہوگی اور اس امیحان کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کارکرم آرم ہوئے آج بھنا پٹا سکسا پریسط اپنے سبھی سکسر پرسکسر سنستاؤں کے وضب سے ایک دھارمی ایک سیکشن ایک سانسکرٹک سنستا کے بارا جو بھی کاریا راستر کی پرتیپنی اتر قہدتوں کا نرمہن کرنی کے لیے کیا جانا چاہیے اس کے سامنے اپنے استعافنہ پر بھی پریاس کا بار جب ہم سرمانگیر ویقاس کی بات کرتے ہیں تو سرمانگیر ویقاس کا بات ایک سرمانگیر ویقاس کی بات کرتا ہے بلکہ اپنے بھاٹھک کرم کے پر بھی ان سبھی قدیبتیوں کا حصہ اپنا جو ہمیں اور سکی چنانکیوں کے پرتی سدیو ایک نئی پیڑنا اور ایک نیا پرکاس ہم سب کے سامنے پرسکت کر سکیں اور اسی لئے مہا پرتاب سکسہ پریشت پرتیورس چار دسمبر سے دوست دسمبر کے بیچ اپنا سنستا پر سکتا کا اسمارو ایجید کرتا ہے اس میں مہا پرتاب سکسہ پریشت سے سمدب سنستاؤں کے ساتھ بہنگر جنپت اور آس پاس کے امنے جنپتوں سے پڑی بھی سکسن پرسکسن سنستائیں بھی بھاگی دار دمتی ہیں اربین پرکار کی پرتیورکتیں اس میں سامنے کی جاتی ہیں اربین پرکاروں میں اس کے ساتھ جڑے جاتی ہیں چیل کود کی پرتیورکتیں ہوتی ہے بھاشن کے ہوتی ہے گایت کی ہوتی ہے اور اس کے سماد ہوتی ہے انساسن سے ہم سب جانتے ہیں کہ انساسن اگر بیکٹی کے جیون میں نہیں ہے تو کبھی اپنے مجھ سے کوئی عافت نہیں کر سکتا اور انساسن ہن بھاگی انساسن ہن چھاپ پرتیشت کی ویسے ہوتی ہے ایسے ایک پرنڈوم ہوتا ہے اس کی کوئی گتی نہیں ہوتی اس کا کوئی لکس سے نہیں ہوتا ایسے ہی کبھی بھی ہمیں اپنے جیون میں اس بات کو دھیام رکھنا ہوگا کہ آج بارہ پرتاب سکسہ پریشت کا جو کارکٹرم بارہوں کو ہوتا ہے اس انساسن پروں سے آگے بڑھ کر کے پھر دلن پرکار کی پرتیورکتوں کے ساتھ آگے بڑھ کر کے اور بھوک کے سوالوں کے ساتھ برس دسم پرکتوں کے اس کا سوالوک ہوتا ہے یہ انساسن جس میں ان سبھی یہ سانسپاؤں کو جو اپنے سانسپاؤ سے جڑی گئی ریفارم کے ساتھ ہی اپنے بیوہ سکت اور انساسن کے لئے گھنے آتے ہیں ان کو بھی پرسکرت گیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ دلن پرکار کی جو پرتیورکتائیں ہوتی ہیں انہیں بھاگیار کرنے والی ٹیم کو پرسکرت پرکت کرنے والی ٹیم کو بھی پرسکر یہاں پر مہنے پرکتاب سکسا پریسک کے بارے سے انہیں سمالیت کرنے کا کارکرم بکھ کے سوالوں کے اوسر پر ہوتا ہے آج ہم سب کو اس بارے میں دہتا ہوتا ہے کہ دیس ایک سکتاک تک دیسا میں آگے بڑھنے چکا ہے کہ دیس مرتوان میں اپنی آزادی کمرے پہت سو منا رہا ہے اور آزادی کمرے پہت سو بس میں ہم سب کے لئے کہ جب دیس اپنی آزادی کے پچھپٹر ورز کو پورا کر کے دنیا کے سامنے انیک پرکیمان اسطاپکتہ بہا ہے بھارت کے ایک سو پیٹیس قرور کی آمادی کے لئے اس سے بڑی گورو کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو بریٹین بھارت پر دو سو ورسوں تک گھگ بھگ دو سو بات دو سو ورسوں تک اس نے اس آسم کیا تھا اس بریٹین کو پچھاڑ کر کے بھارت دنیا آج پانچ بھی بڑی ارث برستہ کی روح میں اپنی آزادی کو اسطاپکت کیا جس دنیا کے اندر بریٹین بھارت کی پرتشتہ آج اس کا پرماڑ ہے کہہ ہم چاہیں تو اپنے دیش کو اپنے سماج کو کہاں سے کہاں بھی بھی اپنا گوچا سکتے ہیں آپ نے دیکھا اور اب کہیں گے جس مدر کو پردان منتری موڈی جی نے دنیا کے ان بیس بڑے دیسوں کا جن کا دنیا کے اسی بھیستی سنسادوں تلکڑ ہے جی ٹونٹی کے دیسوں کا نیترپک آگلے ایک ورس کا بہنک تو ہونے سمجھا ہے یہ بیسوک منچ پر بھارت کی بڑکی بھی پرتشتہ کا اور بھارت نیترپک کرتا کی روح میں اب دنیا کو بھی بھارت درسن کرے گا اس بھونکہ کے لئے آج بھارت دکھائی دینا ہے سو دیکھت اسے جب بھارت کا بھارت کو ستسانہ اگر اٹھا رہا ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کیا سکتا ہے ایک تورونا کالکھنڈ میں بھارت کا موڑن آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی تورونا کالکھنڈ میں جس کو دنیا کے لئے یونک تھی دنیا کے لئے پینات آئی تھی مہا ماری کے بوران بھی اپنے ناغرکوں کے ہیٹوں کے سندگ سڑھ کے لئے امانداری پروت تاریخ کہنا سکتا ہے یہ اوہ دھانڈ دیکھنے نایت تھا اور دوسرا بھارت نے اس بوران جب دنیا کرونا جیسی مہا ماری پہ سامنے پست تھی تب بھارت اپنے آمینی یوزائی بنا رات اور اس میں بھی کسی بھی راست کے سمانگیڑ وکاس کی جو سب سے مہت پون وہ یوں ہو سکتی ہے وہ سکسہ اور سکسہ میں راست کے سکسہ نیتی کو گوسیت کر کے رہنکری بودی جنہیں دیس کے سامنے ایک بڑا لکس سے بھی رکھا ہے اور اس اوصل پر میں آپ سب سے کونکہ راست کے سکسہ ہم سب کو سمانگیڑ وکاس کی انیک پتھ مارا پرسست کرتی ہے اور اس مارک کا نشان کرتے ہوئے اس کو اپنی سنسکھوں میں لگ کرتے ہوئے اس سے جڑے ہوئے پردیک کارکرم کو کفائٹ بنتے ہوئے ہم سویم کے لئے بھی اور سماج اور راستی کے بھرکے اپنے اتر واحدوں کا نبوحان کرنے ہم اپنے آپ کو تیار کریں دیکھنے جیون اچھو سی تبھی بن سکتا جو اپنے تک سیمیتا رہے بلکہ اپنے سماج اور اپنے آسٹ کی پردیک بھائی کو بھی دیکھیں اور اس کو سمجھنے کے ساتھ امانداری پروک کی روحان کی اپنے کو تیار کریں آپ نے بھی ہم مکھے تھی آوکاس پاپ کری ارچی پارسل کے بھوڑیا جی کے مہت تک نے گو نمو سنا اور ایک سامنہ آپ کی تک ایک سامنہ نے پریوار میں انہوں نے بھی جنگ ملیا اتر بھردیس کی ہی واسی ہیں لیکن بھارت کی وائی سینا کے چیپ سے آوکاس برمار کرنے کے بعد اس سنا تک دیس کے دیفنس کلڑور ای نرمان میں اپنی مہت کو بھونکا کہا وہاں نرمان کر رہے ہیں آپ بھی اس لسا میں اپنے پیر پاگے بڑھا سکتے دوستہ جو نے اپنے مہت کو دو دن میں کہا کہ ہمیں اگر بھارت کی ارخ دلستہ کو دنیا کی نمبر ایک درستہ کی اپنے ستابق کرنا ہے ایک دیس کے ندل کو کہ داہیت تو نہیں ہے ایک اگر راج جس سرکار کہ کام نہیں ہے ہر ناغلی کا داہیت تو بنتا ہے اور دیس سے لیورممنٹ کے ساتھ ہی سٹارٹ اپ کے سواپ نا ایک و آئی بلکہ یہاں بسطرک چھتر ہے اگرکلٹر کی چھتر میں ہو سکتا ہے سکسا کی چھتر میں ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کی بیبنک چھتروں میں ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہر ایک چھتر میں اور گر ہم اس سارے کو آگے بڑھا کر کے بریاست پانو کریں ہمارا یوہ جو بھٹکتا بلکہ جو دینے ہماری یوہ کو تیار کرنا ہوں جہاں پر بہت بڑی سمہت ہے جو پرسی 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 ہے دنیا کی سب شرم رو 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 جس میں ہم بہت سار جل سن ساد ہمارے پاس پریافت مات میں ہم بہت کچھ برگتی کر سکتے ہم اپنی برگتی کو جب ویجیٹ میں پہنچا کر اتر بڑیس کی ارد برستہ کو اور اچھا بنانے میں اپنا یوگ دے سکتے ہیں سکھ 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 مجھے نادچے مہاراستی کی تھی جیسے آج اپنے ورث پورے ہو چکے ہیں اور اگر دوس ورث کے اندر بارہ مرتب سکسا پریسر اپنے استاپنا کی ستاکتی ورث بھی منائے گا ہمیں اسے بکسی رکھا تیار ہونا ہے ایسے مہاں تک دیگر مجھے نادچے مہاراستی کی پرسپکیوں میں یہاں پر اس سنستان کے استاپنا کی ہوگی اور ایسے ربنگ ورق سپیدہ دیشتر مانت عمیدہ آچی مہاراست نے ایسے بلد اور پسپک کردے ہوئے آگے ورہنے کا کاری دیا سمائج کے پرتیونتہ درشتی کون بہت اسپسٹ ہے بالی کا سکسا کے پرتیونتہ درشتی کون بہت اسپسٹ ہے تکنی کی سکسا کے پرتیونتہ درشتی کون بہت اسپسٹ ہے اور اس اسپسٹا کے ساتھ اپنے مہاراہد بڑھانا آپ مہاراہد بڑھانا آپ صحیقت کے سبی سنستان کے اوپر ایک اوپر اہمتر تحر پر رہتا ہے کہ اپنے سنستان کے پرتیونتے تحر پر اپنے سماج اور اپنے راستی کے پرتیونتہ درشتر کردہ درشتی کیوں میں کاریفروں کو آگے ورہنے کی بڑھائیں گے مہاراہد بڑھانا پرتیونتہ پریشت کی اگلے ایک سخطہ کے پر چلنے والی بیٹنے پرکار کی بھی اپتہ ہیں پوری بسپکس طریقے کے ساتھ باردرسی طریقے کے ساتھ اس کے پینام سامنے آنے چاہیے پردرکتا ہے جو اچھا پردرسل کرتا ہے اس کا سواگت ہونا چاہیے لیکن جو کنی گارڈوں سے اچھا سکان نہیں پرکت کرتا ہے اس کو بھی پوتسائید کے جانے کیا ہو سکتا ہے اس کو پوتسائید کرنے کیا ہو سکتا نہیں بہتکور یہ ہے کہ اس نے بھاگ کے ساتھ اس نے بھاگی داری کی اور وہاں آپ سب کے سامنے ہیں بارکیس بھدوڑیا جی تو پیٹر پائلٹ سے انہوں نے اپنی سبی سیوہ کی اپنی سیوہ شروع کی اور یہ چیپ مارسل جیسے پردرسل پتھر دیکھر کے دیش کے انہوں نے سیوہ کی دیش کے آنچ کی جو پاچوی پیڑی کے جو ایمان آئے ہیں دیش کے سامنے اور انتہ میں بھارت کی انہوں نے بھارت میں جو پرتیسپا پڑاکتا کی مجھے لگتا ہے کہ جب ہار کے بعد جو جب ہمات نہیں ہاتا ہے انتہ پیاس کرتا ہے تو وہاں بھی اس پیڑ میں لوگوں کے لیے نہیں پینا بن سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو تینے اچھا پردرسل کریں کیونکہ اپنے پردرسل کو اور اچھا کرنا ہے جو کنی کارڑوں سے اچھا پردرسل کرنے سے چھوکے وہ اور اچھا پیاس کریں اور اس سے صفتہ پرابت ہوگی ایک سمئے انہیں اور اس سے صفتہ پرابت ہوگی اس میں کوئی سمجھ نہیں ہونا چاہیے لیکن پردرام پوری مانداری اور پردرسل کرنے کے ساتھ آنا چاہیے کوئی دہت بہت کسی بھی چھاکر چھاکرہ کے ساتھ نہ ہو اس کے بارے میں جرور بیچار کریں گے اس میں جرور اس پر عوض سے پوری مانداری بلکنی کیا ہو سکتا ہے اور بلدوسہ پرتے ایک کاری کرم میں آپ کو مستحسن دکھنا چاہیے اور سمئے کیپتی آپ کی سمئے پتتا ہے سوچتہ کیپتی آپ نہیں ماننا کہیں گندلیاں نہ ہو ابیوستہ نہ ہو آپ کی قرآن کسی کو ٹھےس نہ پہنچے کہیں بھی کوئی ابیوستہ کیسے کیا بیٹا ہو اور میرے لے پرسلتہ کا محصے اس نے بھی ہے آج چار قسم پر ہے چار قسم پر ہو رویلار کے دن آپ اتنی بڑی سنکھیا میں سبھی سکشن پر سکشن سنکھوں کی چھاکر چھاکریں پسپیت ہوئی ہیں پسپیت ہو کر کے اس کاریکٹرم میں سہ بھاگی پڑ رہی ہیں کاریکٹرم کے ساتھ جڑ رہی ہیں جتنے لوگوں کو بڑایا دارہ ہے اس سے اچھی سنکھا میں آ کر کے ایک نیاؤت صاحب کا پدرشت کرتا ہے اور آج گیتہ جینتی کا ہی دن ہے تو سو بھائی کوئس سے سیمت بھکت گیتہ ہمیں کرم کی پیڑا دیتا ہے نسکام کرم کی پیڑا دیتا ہے اور کرمڑڑی آگی کا راستے ماں پھلیسو قداشنہ کی سبھاؤ اپنے جیون میں سدیو دھانم کرتے ہوئے ہم دیرانتا اپنے دارے چھتر میں سمپور جانباری میں تک آگے بڑھتے جائیں اس بشوانس کے ساتھ میں آنا پتاب سکسا پریشت کے ساسطان پبھوں پر کے پردی برمان کرتے ہوئے اس پورے آلوچن کے پردی پی سکتان رہی دیتا ہوں دھانے واد جائیں گیڑا تھانے کی پولیس نے تین لٹورے کے اوپر زلادیکاری کے نردیش پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے جس کے سمبند میں سیو کیمپر گنج یوگی اندرو سنگھ نے بتایا کہ گیڑا تھانے کے پولیس تین ابھی حکتوں کے اوپر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے جن کی پہچان اکھلیش یادو عرف رتن یادو پٹر کیلاس یادو نواسی جنگل اکھلاز پور تھانہ بیلی پار گورکپور دوسرا گولو عرف ستیا یادو پٹر پارش یادو نواسی پپری تھانہ گیڑا جنپد گورکپور تیسرا بیچو نیشات پتر رام درشنے ساتھ نواسی مرلی چھپرا تھانہ رام کولا جنپد کشین اگر حال مقام باغہ گارہ چھولے بٹیوری کی دکان تھانہ گیڑا جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے سی او کیمپیر گنج نے بتایا کہ ابھیوکت کا ایک سو سنگچت گینگ ہے تتہہ یہ اپنے و اپنے گیروہ کے سدسیوں کے ساتھ مل کر آرثک بہت اقلاب کے لیے سنگچت اپراد کرتے ہیں تتہہ اپراد سے پرابت دھن کو اپنے شانس سوکت میں پریوک کرتے ہیں چھن کے خلاف زلادکاری کے نردیش پر گینگستر کا مقدمہ درش کیا گیا ہے اس سمبند میں گوریپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی او کیمپیر گنج یوگی انڈرو سنگ نے کہا اٹھارا موقن میں گوریپور ستی آدھوں کے اوپر آٹھ موقن میں اور بیچو نشاعت کے اوپر اب تک تین موقن میں پنجید رہت ہیں گنگستر کے تحت ابھیوں پنجید کرنے پسچہ انہوں کی سمپتی تصدیق کی جا رہی ہے سیکھ دین کے برے چودائی کی کارویں کی جائے گی اب وقت چلیک چھوٹے سے بریک کا بریک پی جانے سے پہلے ایک نظر سرکھے اوپر جنتہ درسن میں دو سو فریادیوں کی مکھی منٹریوں کی عادتی نات نے سنی فریاد سمسیاؤں کے نیرہ کرن کے لیے افسروں کو دیے نردیش کہا جمین پر اوید قبضہ کرنے والے دبنگوں کو سکھاؤں کرارہ سبق گریبوں اور ضرورت مندوں کے بنباؤں مکان مہرار برداب سکچہ پیسے سنستابق سپتہ زماروں کی سبحارم پر بولے سی ایم یوگی کہا ویشوک اسطر پر نئے پرتیمان ستابط کر رہا ہے بھارت ویشوکی پانچوی سب سے بڑی ارثوستہ بننا ہے بھارت کی بڑتی پرتیسٹھا کا پرمان سارواغین ویقاس کا پت پرسست کرتی ہے راستے سکشانیتی تین لٹیرو اکھیلیش یادو ارف رتن یادو ارف ستیا یادو اور بیچو نشاد کے اوپر گیڑا تھانے کی پولیس نجلہ دکاری کے نردیش پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا پنجکرد سی او کیمپیر گنج یوگی اندو سنگھ نے دی جانکاری سی ایم یوگی نے پربودھ جن سمیلن میں گوریپور کو پہلے سکس لین فلائی اوور سمیت نو سپچاس کروڑ کی چار پری یوج ناؤ کا کیاسل انیاز کہا آم سماج کو جاگرک کرنے میں پربودھ جن کی ہے بڑی بھومی کا گوریپور کی بدلی ہے چھوی نام لینے سے پردشت ہوتا ہے سممان کا بھاو آنے والے سمیہ میں نوجوانوں کو نوک ڈیوہ روزگار کیلئے نہیں جانا پڑے گا باہر تین کو خیاد اپرادیو بھولا یادو ارف تین کروڑ روپے کی سمپتی کو کیا کرک کی جا رہی آگے کی ویدی کار ویدی سپی نورت مروش کمار عبستی نے دی جان کاری کی منصق این روپ اس چھتر میں جنوری فروری ماں میں نوکہ دور پرتی یوگتہ کا کیا جائے گا گیتہ پرنس میں آجت جیت جین سمار میں بولے مکیمنٹری یوگ عدیت نات کہا مانوی جیون کی ویوست میں گیتہ وہ پاون گرنط ہے جس چھتر بھاس جاتی مت مجھب سے پر سبھی لوگوں کو نش کام کر مکی ملتی ہے پریرنہ اور نبیوی مہرانہ پرتاب سکچہ پیس سنستاپک سمارو کی مکھی اتی تھی پورو ائر چیف مارسل آر کیس بھدوریا نے سنستان کے سبھی ودیالیو 12,000 ودیارتی دورہ نکلنے والی بھوش سو بھائی آترا کو کیا روانہ سو بھائی آترا مہرانہ پرتاب انٹر کالیج کے گراؤنج پر مکھی اتی پورو ائر چیف مارسل آر کیس بھدوریا کو سلامی دینے کے بھائی سما بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سی ایم یوگی آدھی پربت جنودوارا جنجاگرن سے جنجاگرن کی بھومی کا نروہن کیا گیا اسی کا پرنی دیش میں یوپی کی چھوی بدلی ہے یوپی بیمارو راجی سے ہج کر وکست راجی کی طرف ہوتے ہوئے نمبر ایک ارثوی وستہ کی طرف تیجی سے بڑھ رہا ہے پردیش وہاں کے لوگوں کو یہاں آنا پڑے گا مکھی ونڈری یوگی آدھی تینات نے رویوار کو مہد دیگوج نات پارک میں پربود جن سمیلین میں اپسیت لوگوں کو سمبود دیت کیا اس زوران انہوں نے بٹن دبا کر 950 کروڑ کی چار بڑی پریو جن سلن نیاز گورکپور اس کا ادھارن ہے گورکپور کی چوی دس سال پہلے کیا تھی ساسن سے سادہ اپیقشت تھا کانون ویوستہ گورکپور کی چوی جنت کو ملنے والی بجلی سڑ کنیکٹیویٹی کی صفدہ ٹھیک نہیں تھی کوئی یہاں نویرس نہیں کرنا چاہتا تھا گورکپور کے نام سے لوگوں میں بھے ہوتا تھا پر پانچ سال میں اپنے گورکپور کی بدلی چھوی کو دیکھا ہے اب گورکپور کا نام لینے سے سممان کا بھاو پردشت ہوتا ہے اسے بنائیں اور برقرار رکھنے ابھی وردھی کرنے کا دائت وہر ناغرک پر ہے میرا نگر کسو گاؤ کالیج کو وپکش سرکار کب کا یہاں سے ہٹوا دی ہوتی ڈبل انجن کی سرکار میں نہ صرف کار کھانا چل چکا ہے بلکہ 105 رفیز دی ارورک اتپادن سے بھی جڑا ہے پی ایم کے وزنری نتطوں میں رسائن کی پورتی بھی کی جا رہی ہے پچھلی سرکار روپے کورکپور اسثاپیت ہو رہا ہے اکیلی گورکپور میں چار چار وشوید ڈیالے ہیں کنیکٹیویٹی اچھی ہوئی ہے لکھنو گورکپور آجمگر امیت کنگر ہوتے ہوئے لکھنو کی نئی کنیکٹیویٹی مل رہی ہے گورکپور ورانسی کے بہتر کنیکٹیویٹی ہو چکی ہے پہلے 6-7 گھنٹے لگتے تھے اب بہدوری 2-3 گھنٹے میں پوری کر سکتے ہیں نیپال کی کنیکٹیویٹی سدھری ہے کورکپور سے دیوریا کشی نگر کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہی ٹرین و و و سیوہاں کی کنیکٹیویٹی میں بھی کافی سدھار ہوا ہے میٹکل کولیز سنولی مارگ کو فور لین سے جڑا گیا دیوریا مارگ کو فور لین بنانے کا سلن نیاز کر رہے ہیں آجات چوک اور رستمپور سے جوڑتی ہوئے سکس لین کا فلائی اوور بنے گا دیوریا بائی پاس کے لیے ٹو لین کا فلائی اوور بنے گئے بلکہ سوکش بھارت میشن نمامی گنگ پریوج ناؤ سے اس کے کارنوں کا سمدھان کیا جا رہا ہے سی اوور گرگ پور کے سانس جیسے ابھی نیتاؤں کے شوٹنگ کے بہتر کین رب بن گئے ہیں مومبئی سے یہاں پوری یونیٹ کو لاکر انے کئی بھاس کی کی جا رہی ہے سوٹنگ ہو رہی ہے پشلے دنوں ملی آلم بھاسا کے نردی شک ملے تھے وہ گرگ پور آ کر سوٹنگ کرنے کے ساتھ اسثانے کلاکاروں کو موقع ہو روزگار دے رہے ہیں گرگ پور کو فلم سٹی و اپریٹن کے روپ میں وکسط کرنے میں یوگدان دے رہے ہیں سی ام نے بتایا کہ گرگ پور شہری چیٹر میں 32 ہزار گریب کو پی ام آواز 29 ہزار پٹری ویویسائیوں کو بیاز فری لون ملا گرگ پور میں روزگار کے لیے ویاپک نویش ہو رہا ہے آس پاس کے چیٹر میں پہلے ویاپک جل جمع ہوتا تھا کو جنپر پردیش وادیز کو بڑھانے کا پریاس کرنا چاہیے سرکار 10 سے 12 فروری تک یوپی میں گلوبل انویسٹر سمیٹ جی آئی ایس کا آیوجن کرنے جا رہی ہے اس میں 10 لاکھ کروڑ سے ادھک کے نیویش اور اس کے ذریعے ایک لاکھ یوانوں کو روزگار اور نوکری سے جوڑنے کا لکش رکھا گیا ہے پی ایم موڈی نے مصن روزگار کے تحت کارکرم شروع کیے اگنی ویر کارکرم پرارم ہو چکے ہیں پردیش سرکار پانچ لاکھ یوانوں کو نوکری دے چکی ہے کوئی میڈیکل کالیج وش ویش سالے سکول یا مس می کے ذریعے نویش کرتا ہے سرکار نے اس کے لئے 25 پالیسی بنائی ہے آپ آویدن کیجئے سوویدھائیں ملیں گی سی ایم نے کہا گورکپور کو پوروی اتر پردیش کے سکش سواست نویش پریٹن روزگار کی کنڈر میں وکشت کرنا ہے اس شیطر میں اپار سمبھاونائے ہیں اس سے ہمیں بھی جڑنا ہوگا وکاس کا یا کرم نرنتر بڑھتا رہے وکاس ہی جیون میں پریور تن لائے گا وکاس کی پرکریا کے ساتھ جڑ کر اپنی و آنے والی پیڑھی کے بھوش کو اجوال بنانے کے دشا میں پریاس کرنا چاہیے گورکش جس ورسوں میں وکاس کانون ویوستہ سمیت کسی بھی مددے پر جب ہم نے آندولن کیا تو پربود جن وہر ناغرک کھڑا ہوا ہمیں اور اچھے موڈل کھڑے کرنے ہوگے گورکپور میں چڑیا گھر ہے تو رامگر تال بھی ہے ایم سیو سیو کی بہترین سوویدھا بھی ہو چکی ہے سی ایم نے بتایا کہ بنیادی سوویدھاؤں کے لئے نئے نکائیوں کے لئے الگ سے پانسو پچاس کرون روپے اپلبد کرائے گئے ہیں وکاس کی یاترہ کے دوران یہاں ورس ادھی وقتہ امیتاب ترپاچی اٹل ادیوگ پتی ایس کے اگروا سکھ شاوید پروفیسر آرسی سرواستو آئی ایم کے پور اپادیخ ڈاکٹر آر پی ٹرپاچی نے بھی اپنی باتیں رکھی شکل سربن نشاط ڈاکٹر ویملیش پاسوان ویدھان پی شسد سی پی چند آدی موجود رہے شاہدہ ہو جہاں بھی میری جیس کے لیے باوش شکل آئے میں پوری طرح پہ تنکر ہو کر کے یاد پکر کروں میں جب آگی ہو کر کے جیس جیس جالے میں اپنا امیتاب کروں گا یہ تو آرکی جلدہ بھرکی رسکی نیتیا نیت ٹھیک ہے ایسے ڈانیوں کے ٹھیک پتار مہانگر کے کمی وار سے آئے ہوئے کمی ہمارے سایوگی ساتھیوں سنگٹن کے سمی ہمارے سمی پتہ لکھائی کار مدنوں آج پوروی اُتر پر دیش ہی نہیں دیش میں پوروانچل کے اس ڈورک پور جلے کا جو نام پرن پور یوگی آگیت ناک مالا چی نے آگے بڑھانے کا کام کیا ہے آج ہم سب اس کا یہ جو پڑی رام ہے تو یہ سمی جنت آئیے محصہ ہاتھ سب کا خواد اور ربی نندر کرتا ہوں بھائیو بنو اس پر سمی جن میں آج آنے والے سمی میں ڈاؤ میری آگر ڈگر 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 ہماری سا بھاگیتا کیا ہونی ہے آج ہم یہ سنی سچت کرنے آئیں آج مورک پوری میں پورے پڑی نے سامیت کر دیا کہ بھارتی جنت پارٹی مات ایک ایسی پارٹی ہے جو ہر چناؤں میں پوری مجبوطی کے ساتھ کامیابی لینے میں خفر ہونے کا تانت کر رہی اب کل ہی تو ویران سبا اور ایک لوگ سبا کا چناؤں ہونے جا رہا ہے بھاگی ہونے بھاٹی دلتا پارٹی ہاری مات اسے جیتنے رہی آج ہم جس سیلے پر کھڑے ہیں ہمیں آگے اس پوروان چل کے نیتا اس دیس کے نیتا بھاٹ اس رانگر تال کی فریو تنہ کی آداب تلا انہیں سو چی آسی میں رکھ اور ہم انہیں سو نو آسی کے بعد آج اتنا پوٹیش کے مقی مندری بھرن پو جی ہوگی آگی تنا کارا چی دن ہے یہ رانگر تال فریو تلا اپنا مو کی لوب لے کر کہ میں اپنے آئے ہوئے کمپیر جی نہیں جو ہنجاروں کی تعدال میں لوگ آئے ہیں ان سن کو کہنا چاہتا ہوں پارٹی جس کو بھی پرٹیاسی بنا کبھے دیں کم کو کمل کے نفان کو دیکھنا ہے کمل کے سامنے والا پتن دبا کر کے جو بھی پرٹیاسی آگی جنسا پارٹی آنس کرے بھی بھائی مطو سے بجائے سن دل کرتے جنمت کے جنمت کے بکاس میں ہم آگی بھاگی دار بنے اُتھ میں ہمیں بھاگی دار چنمی بہت 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 دورت پور پرٹن کے چھت میں بھاگی جنسدہ پارٹی کے ساتھ کار میں مک منتر کے ڈکتر میں چار اوٹ افرکاس کے گندا پارے دورت بھاگی بھاگی مان سروان مان ہمیں بھاگی نชی دورت موسیقی ڈکتر بھ Purdue بھاگی موسیقی تم موسیقی 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 آپ ہلی سے جمعہ ناکھتے ہوئے مجھ کے جارکان کو آلے باہتا ہوں ہمارے بیچ میں بریشتہ بھیاپاری بھجی مہارات جی کے چرنوں میں بھجی مہارات جی کم ging کا 없습니다 nu ir這樣 پورا dubbed ہاں 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 مہارات جی کے پانچوں بیدھان سبھا سے اگل بگل کے چیلا سے جہاں جہاں سے سب لوگ اتنے چلا ہو چلا ہو چلا ہو پروچن کا سم چلا چلا یای پروچن کا سم ملن باہ مہارات جی سے بیٹ ہوئی چلا 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 تو دیکھیں سب چلا جنا بھی آو چلا بھائیو جام بابول خرار مہادر دیکھا ہو ان نکائے کا چنا ہوگا ہم کال بیہار میں رہے اکچناو رہے کٹینی ایکو جگہ رہے مجفر پور میں ٹھیک بار تو ہم وہاں کا سمسیار وہاں کا ماحول دیکھیں وہاں کے لوگ کل بھاگ تڑن ہتیا روز ہو رہی ہے وہاں گولی روز چاہ رہی ہے بھاجپا کو جہاں دھوکا ملا وہاں پر اور وہاں پر پورا ہتیا اور جنگل راج شروع ہو گیا اب وہی آجائیے اکتر پردیش میں اب یہاں پردیش ہو مائی ہو بابا ہو طاقت نہیں کسی مافیا کی طاقت نہیں کہ ہو بھو مافیا کی سفائی بڑھیاں سے بگل میں رام گھر رام گھر جھیل با ہو اتنا سفائی کہاں میں پھر کودہ ہو جانا تو بابا کا بلڈو جڑ چلا نلی نالا سیویر لائن آج ایک ہزار کروڑ کا مار چھاہو چھاہو لیں کا فلائے اور بر سکس لیں کا جام سے مونت گوراکپور میٹرو آئی شوٹنگ چلا تا فلائم سٹی کا آشیروات مہارات جی کا بھوشپوری والے مار گردہ اوڑے اوڑے بڑا نجا روزگار کلاکار کے نیاک روزگار آگیا پوچھے مہارات جی کے آشیروات سے سینما کی شوٹنگ کئی سو لوگ کئی ہزار لوگوں کا روزگار شو روزگار نکال کا چھناو اب ہمکے لگا تھا کہ جے جے لڑی جگرہ جگرہ کے ٹکٹ ملی خالی جا کے بھائیہ ہو کن نلی گلی کا پر کام دیکھلا ہر جگہ کام ہوا ہر جگہ کام ہوگا ہر جگہ کام ہوگا پورن روک سے آپ دیکھ رہے ہیں خالی جا کے بتائے کے بھاؤ اور کچھ نہ ہی کرنا ہے خالی کیونکہ ہر جگہ مہراجی کام دے دی ہیں اتنا کام کہ ہم سوچنا ہی سکالا تو ہم نے تو تھنے ہے دیکل جنتہ تھنے با کہ مہراجی کو جتاوے اور مہراجی پورا بمبم کر دیئے اتنا بردیش گو رہا بس تیاری کرا آج ایک ہزار کرون کا توفہ ملتا پرمجن میں آج وہ ہی بات ہوگی ڈاکٹرز آنگے انٹیلیکشولز آنگے لٹریشر آنگے ہی کیسے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں کانون ویوستہ سیکیورٹی ترینیتر کی نظروں میں ہو ہر جگہ سی سی ٹی وی ایوری کارنر ٹرافک رولز ہر جگہ سے آپ کو بتایا جا رہا ہے ایک رازدھانی کے روپ میں گوڑکپور نے ایک نیا روپ دھارن کیا ہے آپ گرد سے کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ گرد سے کہو مسکرائیے آپ گوڑکپور میں مسکرائیے آپ آپ گوڑکپور میں ہے تو بھئیہ وہ مہانگر ادھیاکش اگل بگل میں راؤنڈ مار رہے ہیں ہم ان کے چنتہ جان رہے ہیں تو بھئیہ تمہیں ہاتھ سب لوگ اٹھاؤ آخری تک جہاں تک موڑی موڑی لوکاتا موڑی 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 بھارت ماتا کی بندے 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 گوڑکپور کے اصطحانی نکائے پرمت سنبیلن میں آج کارکرم کی اپستیت چھتریت دھیاکس اور ویدھان پریشت سدسٹر ڈاکٹر دھرمیدر شکھ جی گوڑکپور کے لوگ پریے سانسد سوپرسیت حلم ابنیتہ سی ربکسان جی ماننے سانسد بازکاؤں سی کملیس کاسوان جی ماننے سانسد راج سردار ڈاکٹا فرادہ مونکہ سنگروا جی پور کندری منتری سی سپرطاب شکلا جی مہاپور سی سیتارام جیسوال جی جنا پنچیت ادھاک سریمتی سادنا سنگ جی ماننے بیدھائکان سی پھتے باتور سنگ جی سی سیرام چوہان جی سی بیپین سنگ جی سی مہندرپال سنگ جی ڈاکٹر بیملیس پاسوان جی سی پردیپ سکلا جی سی راجیس ترپاٹی جی سی سرمنڈ سات جی بیدھان پریشل سدس سے سی سی پی چند جی آج کیس کارکرم میں پستیت گوڑکپور کے پربط جنوں میں جن کا اتبودن آپ کو سننے کو ملا ہے بریشتہ دیمکتہ سیمتاپ ترپاٹی جی پور ادھیاکس چیمبر اوپ انٹسٹیج سی ایس کے اگروال جی گوڑکپور دین بیالو پاٹی ہے گوڑکپور وششو ویدیالے کے گڑید بیبھاگ کے پور بیبھاگ ادھیاکس پروپیسر آرسی شریفاستو جی آئیم اے کے پور پردیشو پاٹیکس ڈاکٹر آرپی ترپاٹی جی بھارتے جنتا پاٹی کے کوسا ادھیاکس سوی پسپتت جین جی مہانگر ادھیاکس سی راجیس گپتا جی جناد ادھیاکس یونیشتر سنگ جی اور بھاری سنکھیا میں مہانگر اور جنپت کے بیبھنے نگر نکائیوں سے پسکتی سبھی پربودجن کارکرتا بھائیو پہنو آج میں پربودجن سمیلن میں آپ سب کا حردے سے سواگت کرتا ہوں اس لئے ڈھائی گھنٹے سے آپ سب یہاں پر جن پرتنگی اور پربودجنوں کی باتوں کو سن رہے تھے اس کے لئے آپ کا سواگت کرتے ہوئے ساڑھے نو سو کروڑ روپے سے دھکی پریوشنہوں کا سلانیا سورہ ہے جو گورکور اور گورویختر مدیس کے وکاس کے لئے یہاں کی جن سردھاؤں کی بڑکتری میں نڈائیک ساویت ہوں گے اس کے لئے آپ سبی کو گورکور اور گورویختر مدیس سواسیوں کو اردے سے بتائی دیتے ہوئے آپ سب کو میں اپنی سب کامنائی دیتا ہوں بھائیو بینوں ہم سب جانتے ہیں پربودجنوں کی پڑی بھومکہ ہوتی ہے عام سماج کو جاگروک کرنے میں اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آج اترپردیس اور گورکور بکاس کے اور سوساسن کے جسے ند نئے پردیمان کو ستابت کرنا ہے اس نے پربودجنوں کے دوارہ جن جاگرند ابھیان کے ساتھ جڑنے میں جو بھومکہ کا نربہن کیا گیا ایک سکارت مک بھامنا کے ساتھ اس سورجہ کا سمچار کیا گیا آج اس کا پینام ہے کہ دیش کے اندر اترپردیس کی چھوی بدلی ہے اترپردیس دیش کے اندر بیماروں راچے سے ہٹ کر کے ایک وکسط راچے کی سینڈی کی اور اکسن ہو کر کے دیش کی نمبر ایک ارتھ بیوستہ کی اور تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بھائیو بینوں اگر ہمارا پردیس دیش کی ارتھ بیوستہ میں یوکدان دے کر کے اس کے گروت انجن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو ایمان کر کے کے لئے کسی دوسرے دیش میں یا دوسرے پردیس میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ دوسرے دیش اور دوسرے پردیس کے ناکریکوں کو ناکری اور بوجھکار کے لئے اترپردیس میں آنا پڑے گا اور اس سکر ابھیان کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لئے میں اترپردیس اور بھوکپر کے سبھی پرکت جنوں کا ہردے سے دھنیا پر بیاپیت کرتا ہوں بھا یوگے نو سکاراتمہ کرجہ ہمیسا آگے بڑھاتی ہے سکاراتمہ بھکت کو آگے بڑھنے کے لئے پریڈیت کرتی ہے اور اسی سکاراتمہ کا پریڈام ہے کہ آج پردیس نے سوشاسن اور بہتر کامون بیوستہ کے مادیم سے دیس کے اندر چائے وہاں نویش کے لئے چائے وہاں پریٹن کے لئے چائے وہاں آٹھیک چھیتر میں پریٹن چھیتر میں بکاس کرنے کے لئے اپنے آپ کو ستھاپیت کیا ہے اور گورکپور اس کا یہ بڑھارن آپ سب کے سامنے ہے گورکپور کی چھوی آج سے دس سال پہلے پانس سال پہلے کیا تھے ساسن کے دوارہ اپتر پردیس سرکار کے دوارہ سرمتھاؤ پیکسیت گورکپور گورکپور نے کامون بیوستہ کی ستھتی گورکپور کی چھوی کے بارے میں گورکپور کی جنتہ کو ملنے والی سویدہ کے بارے میں کیا ستھتیاں تھی بجلی نہیں ملتی تھی سڑکے خراب تھی کنیکٹیویٹی نہیں تھی کوئی گورکپور میں آنا نہیں چاہتا تھا نویز نہیں کرنا چاہتا تھا گورکپور کے نام سے ہی دیکھ پانچ سال کے اندر گورکپور کی بدلی بھی چھوی کو آپ نے دیکھا آج کہیں بھی آپ جائیں گورکپور کا نام لیں گے تو لوگوں کے من میں ایک سممان کا بھاو آپ کے پتیسوطہ جاکرت ہوتا ہے اور سب لوگ ایک اس بھاو کے ساتھ کہتے اچھا آپ گورکپور سے ہیں ایک سممان کا بھاو اس سممان کو پرقرار رکھنا اس کو بنائے رکھنا اور اس میں عبیور بھی کرنا یہ ہر ناگرین کا دائیت تو ہے کہ میرا نگر میرا قسمہ میرا گاں میرا پردیس اور میرا دیس اس سممان کے سدھے لوگوں کی جوان اور اس کے اچھا بھاو اس وشتی سے ہر بھیکتی کی سامی جمعیداری بنتی ہے کہ ہم اس میں سی یاد کریے 1990 میں گورک کھانا پتہ ہو گیا تھا اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر بیاری میڈیکل کو چوبور میں انتر بردیس کا ایک مان تر میڈیکل کالیس تھا اگر اس میڈیکل کالیس پہ پہ ہوتے تو اس کو بپکسی سرکاری کب کا گورک پر سے ہٹا کر کے اپنے یہاں لے کر چلے گئے ہوتے لیکن بھائیو بینو آج گورک پر میں نکی 1990 میں پند کار کھانا پھر سے چل چکا ہے بلکی ورطمان میں 105 بھی سے وہاں اربرق اتبادن کے کار کے ساتھ بھی چھوٹا ہوا بھائیو کار کھنڈ میں پوری دنیا کے اندر پھٹلائزر اور مسائن کی بھاری قلت ہے لیکن پرحان منتری موڈی جی کے ویجنری نکی بھارت کے اندر کمویس اس کی پورتی کی گئی اور کار کھانے جو پیسلی سرکاروں گوڑکپور میں بھر سے چالو ہو چکا ہے بیار میڈکل کالیج کی پوری تصویر مل ہو چکی ہے آج آپ جائیے وہاں پر آج سے پانچ سات 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 پہلے کیا سپیٹی تھی آج وہاں سنستان بن گیا ہے آج سپر سپیس لیٹی کا بلاج بن چکا ہے آج بیاری میڈکل کالیج میں تکریش کس سواصل سپیٹھائیں ہوئی ہے اور سات سات گوڑکپور میں میڈکل کالیج کے سات آج ایمس بہت 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 طریقے سے اپنی سیوائیں دینا پرارم کر دیا ہے اور گوڑکپور دیش کے ان چند سہروں میں ہے جن میں جو سکھ سات ایک بہت ری ہم ست بہت ہونا ہے چار چار سو ادیال کسی جن پت میں ہو اور اس کے لئے میں آپ سب کو ہرنے سے بدھائی دیتا ہوں بہی ایک کنیکٹیویٹی کتنی اچھی بھی ہے آپ لکھنوں سے آئیے فور لین کی کنیکٹیویٹی اور ایک بار کنیکٹیویٹی لکھنوں کے لئے پرابط ہو رہی ہے کنیکٹیویٹی ہو چکی ہے جو دوری پہلے آپ سات سات گھنٹے کرنے میں دوری کو تیہ کرنے میں لگتے تھے آج دھائی سے تین گھنٹے کے در اس دوری کو آپ تیہ کر سکتے ہیں نیپاد کی دوری بہترین ہوئی اس کو اور اچھا کرنے کا پریاس ہوا ہے گھنٹ پور سے دیوری یا اس نگر کی دوری کو اور بہتر کیا گیا گیا اس کنیکٹیویٹی کو بہتر کیا گیا ہے ٹریل کی سویدھا ہو یا وائیو کی سویدھا وائیس کنیکٹیویٹی جہاں پر اس تک کو ڈھا کرتا وہاں پر ہمیشہ جام دکھتا تھا اب وہاں پر ایک سکس لین کا بنے گا اور ساتھ ساتھ وہاں پر دیوری بائی پاس کے لئے بھی ایک ٹو لین کا فلائ الگ سے وہاں پر آئے گا جس جام کی سمسیہ کا سماتھان سمتھا سماتھان ہو جائے گا اس کے لئے آپ دیکھیں کہ ہر ایک مار کو ٹو لین کو ٹھو لین میں سنگل لین کو ٹو لین میں سپور لین کو سکس لین میں بنانے کی کاروائی کو یتستر پر آگے اڑھانے کا کارے ہو رہا ہے تو ان سے بڑائیٹیز جیسی بیماری کے سماتھان کے لئے بھی گورکپور اور پوروی انتر پردیش کے لئے نہ کیون بہترین سنٹر دے گئے ہیں بلکہ اس کے ان کارکوں کو جن کارکوں سے ان سے بلائٹیز جیسی بیماری ادنی بھی ان سبی کا سماتھان بھی سوچ بھارت مسن نمام گنگ پریوچنا جیسی پران مطری جی اور مہتوا کانکسی پریوچنا میں انہیں لے کر آگے بڑھانی کا کاری ہو رہا آج گورکپور ران گڑتال دیکھئے ران گڑتال ربی کسند جی جیسے اب نیتاؤں کے لئے تو آج تا ہمیں فلم کی سوٹنگ کے بہترین کے ادر بن گئے اور یہی پہ پوری یونٹ کو لہا کر کے ان کے ساتھ تمام انہیں بھاساں کی فلموں کی سوٹنگ ہو رہی اس لئے انہوں ملیانان فلم سے کچھ ڈائریکٹر ملی تھے یعنی کیرل بھاسا میں جو لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں تھے یہاں آنے کے آج وہ گورکپور میں آکر کے فلموں کی سوٹنگ کر رہے اور گورکپور کو پہ بھاس بھاس سوٹنگ کر رہے میں اپنا یوگ دے رہے ہیں بھائیو میں گورکپور میں بجلی کسٹی میں بیاپک صدار ہوا ہے لوگ کو سوویدھائیں ملنی پرار رہی ہوئی ہے اور کوئی سوچتا تھا کبھی ملیں گے اکیلے سہری چھتر میں 32 ہزار سیدھک لوگوں کو بھوڑکپور سیدھک کے انتر پردھان منتری آواز شوش ملی ہے جس میں ہر پریوار کو ڈھائی 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 سیدھا اپنمد ہوئی ہے گورکپور بیاپت بیمانے پر روزکار کے لئے نیویز بیاپت بیمانے پر ہوئی ہے اور بنیادی سیدھا کے بھردی ہوئی ہے گورکپور سے سٹے جن چھتروں میں پہلے بیاپت جل جمعہ ہوتا تھا اس جل جمعہ سے مکتی کے لئے جہاں ابھیان چلائے گئے وہیں نئے نگر نکائیوں کا کٹھن کرنے کے ساتھ گھکسرہ ہو انوان ہو دروہ ہو کینپی اردنج ہے یہ سبھی نئے نگر نکائی بنائے گئے ہیں اور ان سبھی نئے نگر نکائیوں کے ماتیم سے ان چھتروں کے وکاس اور وہاں پہ روزکار کی سنبھان ناؤں کو آگے بڑھانے کے لئے تمام قدم سرکار کے اس طرح پر اٹھائے گئے ہیں اور اسی لئے بھائیو بنو اس سکارت مک ابھیان کو جنبت کے سبھی پرمت جنبوں کا سریمار جو اب تک برات ہوتا رہا ہے رازمی سے اوپر اٹھ کر کے بکت سوار کسی اوپر رہتا ہے تو پرمارت کا کاری ہو پاتا ہے اور لوگ کا لینکاری کاری اپنے گاؤں اپنے جنبت اپنے قصوے اپنے پردیس اور اپنے دیس کا وکاس کرانا یہ کسی پرمارت سے کم نہیں ہے اور اس پرمارت کے ساتھ جڑنا یہ ہر بکت کے دین گھنٹے سے آپ سب نے جو ست دکھا ہے ہم سب کو تیار ہونا ہو اور ہمارا پریاس ہونا چاہے اپنے جنبت کو اپنے پردیس کو اپنے دیس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس جس سے نگر نکائے کے سمبابی چناؤں کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو پردیس کے اندر آگامی فروری ماں میں دس سے بارہ فروری میں ہم پردیس میں گلوگل انویسٹر سمیٹ کا اوجین کرنے جارے ہیں پردیس میں دس لاکھ کرو بے سے دکھ نویز کا اور اس کے ماتل سے ایک کرون یواؤں کو پردیس کے اندر روج کار اور موکری کے ساتھ جوڑ نے کا بھائیو بہنو آز دیس کے اندر پران منطری موڈی جی نے مسن روج کار کیا ایک اگنی ویر کی بیوستہ اگنی پت کے کارکرم پرارم ہوگی بھردی کے کارکرم پرارم ہو چکے ہیں پردیس سرکار بیلے 5 لاکھ سے نوزوان اگر کوئی بیکتی سکول بناتا ہے میڑکر کولیگ بناتا ہے بشو ادیالے بناتا ہے چکت سالے بناتا ہے مسن ای میں کسی بھی سوک سن لگو مدیم بھاری جو میں کئی بھی نیویز کرتا ہے وہ ہمارے برن ہے ابنند دلی ہے اور سرکار نے اس کے لئے سرکار کو ملنے والی انسینٹی بھی آن لائن آپ کے ایک آنٹ میں سوطہ آتی بھی دکھائی نہیں اور اس بیوستہ کو جوڑنے کے لئے آج سرکار نے یود دستر پر کارے پرارم کیا ہے ہمارا پریاس ہونا چاہیئے گورکپور کو پورو اتر پردیس کے بیدری سکسا کے کئندر کے اُ지 ساپت کرنے کا گورکپور کو اتر سا سوال کے کئندر کے اُ지 کرنے ک گورکپور کو بہترین کئندر کے اُز کرنے کا گورکپور کو ایک بہترین روزگار کے کئندر کے اُز ک کرنے ک اور اس مثام مجھے رکھتا ہے کہ پار सمحان ہر بھیڑ میں سمبھانائے ہیں اس بھیڑ کی سمبھانا کے ساتھ ہم سب کو جڑنا ہوگا اور اس کے لئے میں آپ سب کا آغان کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں یہ نو سو پچاس کروڑ پی ان پریوجناؤں کا سوکار آج گورت کو جنبت واسیوں کو پرویتر پردیش کے واسیوں کو دیتے ہوئے مجھے تند پرسندہ کے ان بوتی ہو رہی ہے کہ پکاس کا ایک کرم نرندر پڑھتا رہے نرندر چلتا رہے کیونکہ بکاس ہی ہم سب کے جیون میں پریورتن لانے کا کام کرے گا ہمارے جیون کو سمونت کرے گا آگے وڑھانے کا کارے کرے گا اور بکاس کی اس پرکریاں کے ساتھ ہم سب کو جڑ کر کے اپنے اور اپنے آنی والی پیڑے کے گھوشے کو اجڑ بنانے کے سامنے پریاس کرنا چاہیے اس وشواس کے ساتھ آج یہاں پر اسطانے نکائق کا جو ایک پربط سمبینہ یہاں پر ہوا ہے سب ہی پربط جنوں سے میں آوہان کروں گا کہ گورکور جنپد کو بھی وہ سکانتنک ارجا کا ایک کینڈر بندو اور پیجی کے ساتھ آگے وڑھانے کیا ہو سکتا ہے میرا ماننا اگر پربط جن نہیں ہوتے تو ہم گورکور میں کبھی سپن نہیں ہوتا تھے میں نے بیتا ہم پچیس ورسوں کے تر گورکور کے وکاس سے جڑی ہوئی گورکور کی کرانوٹ پیوستہ سے جڑی ہوئی کسی بھی مددے کو بے کر کے جب بھی ہم لوگوں نے آم دورن کو کیا ہے گورکور کا پربط جن اور گورکور کا آم ناگرین سب ہمارے ساتھ کھڑا ہوئا ہے اور کھڑے ہو کر کے دکاس سوشاسن اور بہترین کانون بیوستہ کے لئے سب میرے ساتھ ہمارے بھیان کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس کارکرم کو سبھلتا پروک آگے بڑھایا ہے اور آج میں پھر سی آپ کا اوہان کرنے کے لئے آیا ہوں اب اس سے آگے بڑھنے کی عوصتہ ہے ہمیں اور اچھے موڈا پھڑے کرنے ہوں گے الگ الگ چھتروں میں موڈا پھڑے کرنے ہوں گے ہمیں اپنے نوزمانوں کے لئے اپنے سکسا کینٹروں کو ریسر سے ڈیبلیمنٹ کے ساتھ جوڑنے کے لئے اپنے کسان پرگرسیل کسانوں کو کھیڑی کسانی کے چھتروں میں بھی نئے سٹارٹ اپ اسطاپیت کرنے اور ایک پیوز کی کرنے کی سامنے میں پریاس کرنے پڑیں گے بے کرین یہاں پر انڈسٹری کو اسکیوشن کے ساتھ جوڑنے کے اس کاریکٹروں کو میں آگے بڑھانا پڑے گا اور یہ سبھی کاریکٹروں اگر آگے بڑھتے ہیں اگر ہم کچھ نیا پڑھ کرتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک موڈا بنے گا اور اس موڈا کے لئے آپ جس کے لئے پوروی تردیش گورکپور کی طرف دیکھ رہا ہے بیہار کا ایک بڑا بھوگا گورکپور کی طرف دیکھتا ہے نیپال کا ایک بڑا بھوگا بکاس کے لئے گورکپور کی طرف دیکھتا ہے کہ گورکپور میں اگران کرتا ہے بھی ہے تو چڑھیا گھر بھی ہے گورکپور میں ایرز ہے تو گورکپور میں واہی سیوہ کی بہترین سویدھا بھی ہو چکی ہے کنیکٹیویٹی بہترین ہو چکی ہے اور پھر اس کو ایک سست پرتیسپردہ کے ساتھ چوڑ کر کے ماغے بڑھانے کا کارے کر سکتے ہیں اور اس میں ہر تب کے بھی ناکری کی سیوہکتہ بڑی بھومکا کا نرواحن کرے گی جس بھی چیتر میں کارے کرنے والا پیکٹی ہے ہر پیکٹی کے اپنی بھومکا ہوگی وہ دیوسائی کے چیتر میں ہو ادھیبیتا کی چیتر میں ہو سکسا کے چیتر میں ہو چکسا کے چیتر میں ہو ادیوقتہ ہو سکسا ہو سماسیلی ہو یا پھر کسان ہو یا نوازمان ہو انداتا کسان ہو سنک ہو آٹی جنسو کسی بھی چیتر میں کوئی کارے کرنا ہے ہر دیکھتی کی اپنی بھومکا ہوگی اور اس بھومکا کے ساتھ ہم سب کو جوڑنے کی کاروائی اور اس کے ماتنے سے گورک پر کوئی اتکرشت کینڈر کے روپ میں رکھشت کرنے کے سامنے ہم سب ساتھ تک پریاس کر پائیں گے اس بشواث کے ساتھ آج یہاں پر جو ساڑھے نو سو دروڑ پی سیدک کی پریوشناؤں کا سلانیاز ہوا ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا کارے ہے جس میں گورک پر دیوریا بائی پاس جو ہے اس کو اب تک جو ٹو لین کا تھا اس کو فور لین کی روپ میں ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں فور لین کا ایک کارے ہوگا ایک بہتری مارک بنے کا جام کی سمسیہ کا سمادھان ہوگا دوسرا ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ ڈگر سے لے کر سکس لین کا ایک فلائی ہوگا اور دیوریا کے لئے بائی پاس کے لئے بھی فور لین کا ایک فلائی ہوگا کھو آئے گا اس کے ساتھ میں جام کی سمسیہ کا سمادھان رستنپورٹ ڈھانا کے پاس آجاج چوک کے پاس جام کی سمسیہ کا سمادھان اس کے مادیم سے ہوگا لوگوں کا آسان ہوگا دیوریا بائی پاس کی اور جانے والے لوگ جو لخنوں کی اور سے آ رہے ہیں سیٹی کی اور سے مدد ملے گی تیسرا ہے گورکپور میں اسی چھپر میں ایک فور لین کا ایک نیا مار گانگو دینے جا رہے ہیں اور چوتھا ہے ان سے پلائیٹیز کی سمسیہ یا انیہ سنچاری لوگوں سے گورکپور کے معصوموں کو گورکپور کے ناکرکوں کو اس کی چپیٹ میں نہ آنا پڑے اس کے لئے یہاں پر ایک نئی ایس ٹی پی اور سیور نائن کی بیوستہ کے لئے مہیوہ اس کے نرمان کی کاروائی کے لئے بھی آپ دھرنا سے اپلپت کی جاری ہے یہ چار بڑے کارے آپ یہاں کے لئے اپلپت کروائی جاری ہیں ہم لوگوں نے گورکپور میں اور انہی نگر نکائوں میں جہاں پر نئے چھپر نگر نکائوں میں جڑے ہیں ساڑھے پانچ سو کروڑ پے کی راسی اس کے لئے الگ سے اپلپت کروائی ہے وہاں کی بنیادی سلطان کے لئے سڑک کے لئے بجلی کے لئے جل نکاسی کے لئے اور سند بے جل کی اپلپتہ کے لئے سٹریٹ لائٹ کے لئے اور میں بھی بسواث کرتا ہوں کہ ان سبی سنگناہوں کا لاغ ان سبی اسکانے نکائوں سے جڑے ہوئے ناکرکوں کو بلپت ہوگا ایس آب لیویگ کے مادیم سے پتہ ایک ناکرک کے جیون کو ہم نگریہ چھپروں میں اور اچھا کرنے کا پریاز کریں گے اور جن پنیادی سنگناہوں کے لئے آن ناکری نگریہ چھپروں میں آتا ہے ان سنگناہوں کا لاغ انہیں واسطوں میں پرات ہوتا ہوتا وہ دکھائی دے گا ایک بار پھر سے آپ سبی گورنگپور جنپد اور مہانگر کے پتہ چڑھوں کا ہیتے سے دنیمہ کیا پتہ کرتے ہوئے آپ سب کا آمان کروں گا کہ بکاس اور سساسن کے اس اور اچھے دنس آگے پڑھانے میں آپ سب کا یوکنان اسی پرکار سے نرمت اور ڈولینجن سرکار کے ساتھ پرابت ہوتا رہے گا آپ سب کے پتہ میری سکتہ نائے دھنیمال جہنے پی پی گنگ تھانے کی پولیس نے گنگیسٹر ایکٹ کے تین اپرادیوں کی زرادی کاری کے نردیش پر ساڑھے تین کروڑ روپے کی سمپتی کو کروڑ کیا ہے جس کے سممند میں اس پی نارت منوچ گمار عوستی نے بتایا کہ پی پی گنگ تھانے کی پولیس نے تین گنگیسٹر ایکٹ کے اپرادیوں کی سمپتی کو کروڑ کیا ہے جن کی پہچان بھولا یادو عرف اکھلیش یادو پتر سورگی مہیش یادو نیواسی وارڈ نمبر چار عبدالحامید دگر ساحب گنج پی پی گنج تھانہ پی پی گنج گورکپور اسثائی پتہ گرام بھٹھا تھانہ سہجنوہ جنپد گورکپور دوسرا گوپال ارخ رام گوپال یادو پتر سورگی مہیش یادو نیواسی گرام بھٹھا تھانہ سہجنوہ جنپد گورکپور تیسرا نیراج یادو پتر سورگی پنچ دیو یادو نیواسی بھٹھا تھانہ سہجنوہ جنپد گورکپور کی گنگیسٹر 833 خاتہ سنکھیا 801 میں 0.69 ہیکٹیر مکان و زمین گاٹہ سنکھیا 123 نیا وارڈ سنکھیا 106 عبدالحمید نگر تھانا پی پی گنج میں پکا مکان بھومی و مکان تثہ گرام بھٹھا تھانا سہ جنوہ میں اس تھی دو منزلہ مکان گرام بھٹھا کے خاتہ سنکھیا کی بھومی و مکان جس کی بازار کی قیمت لگ بھک ساڑھے تین کڑھو روپے ہے تحصیل دار کیمپیر گنج تثہ تحصیل دار سہ جنوہ و پربھاری نرچھک کیمپیر گنج تھانا ادھیج و پی پی گنج تھانا ادھیج سہ جنوہ کی موجودگی میں کورک کیا گیا ہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی نارد منوچ گمار آوستی نے کہا جنہ دکاری مہودے جنپد گورکپور کے آدھے سانو سال واد سنکھیا 4348 بٹا بائیس سرکار بنام بھولا یادو آدھ میں ڈینگشٹر کی دھارہ 141 کے انترگات تحصیل سجنوہ تھانا سجنوہ کے گرام بھٹا میں اسثیت بھولا یادو کا دو منزلہ مکان آدھ 412 2022 کو ادھیج رہیت کیا جاتا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا پرویش ورزیت ہے بھولا یادو ایک پھرار اینامی آدھی ہے اس کے اوپر کئی درجن مکد میں درج ہے جس بیقتی کو جس کو بھی یہ جہاں دیکھیں تتکال پولیس کو سوچ نہ دے اس مکان میں کسی بھی پرکار کا پرویش ورزیت ہے یہ مکان نیالے شریمان جلالکاری مہودے کے واد سنکھیا 4348 آج دن آنگ 412 2022 کو تھانا پی پی گنج میں گینگسٹر ہے کہ چودہ ایک کدھارہ کے انترگت بھولا یادو وہاں اس کے دو انیس اہیوگیوں کے ویرود سمپتی جبتی کرن کی کاروائی کی گئی اس میں لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ کی سمپتی جبت کی گئی ہے جس میں دو مکان واد دو پلاٹس شامل ہیں اُلے کھنی ہے کہ بھولا یادو ایک ایچ ایس ہے اس کے ویرود 43 مقدمیں پنجی کرت ہیں اس کے اترکت بھی سمپتیوں کی چھانبین کی جا رہی ہے اور اگر کوئی ایسی اوائید سمپتی آگے پرکاش میں آتی ہے تو اس پر بھی کاروائی کی جائے گی مکہ منتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ پردھان منتری نرید موڈی کی منشا کے انوروپ اور ان کی مارک درشن میں پردیش سرکار کھیلوں کے ویقاس ایون کھلاریوں کی بھرپور پرستاہن کے لیے پرتبط ہے اس کے لیے دھن کی کوئی کمی نہیں ہے کھیل وکھلاریوں کو آگے بڑھانے کے لیے پردیش میں بڑے پیمانے پر سنسادھن موجود کیے جا رہے ہیں اولمپک، ایشین گیمز، کامن ویلت، آدھی پرتیوگتاؤں میں پدک ویجیتا پردیش کے کھلاریوں کو نگت پروسکار راشی دینے کے ساتھ ان کو راج پتریت ادھکاری کے روپ میں نیوکتی پتر ویترر کی پرکریا پرکھیاپت ہے کھلاری شاسن سے مل رہی سویدھاؤں اور اپنے کھیل بھاؤنا سے پردیش میں کھیل کے ماحول کو اور سمرد کریں سی ایم یوگی رویوار کو برملین مہنت عویدنات اسمیرتی اکھیل بھارتی پرائی منی کا بڑی پرتیوگتا کے سماپن پروسکار ویترر سماروح کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے کہا پردیش میں کھیل کے پرتی روچی بڑھانے کے لیے سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں اس کے تحت ہر گاؤں میں کھیل کے میدان و اوپن جیم وکسید کے جا رہے ہیں زلہ اسطر پر اسٹیڈیم و منی اسٹیڈیم بنے ہیں ورطمان میں اتر پردیش میں ستتر اسٹیڈیم آنسٹ بہت دیشی اسپورٹس حال 49 تردتال دو انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم چودہ سنتھیٹک ہاکی میدان 36 جم تین سنتھیٹک رننگ ٹریک انیس دورمیٹری سولہ باسکٹبال اسٹیڈیم اگیارہ کشتی حال اگیارہ ویٹ لیفٹنگ حال بنائے جا چکے ہیں تین اسپورٹس کالیج و چوگالیس کریڑا چھاترہ واسوں کے ذریعے سولہ پرکار کے کھیلوں کا پرشی چھٹ دیا جا رہا ہے راشتری چیمپینشپ کے لیے کھیلاریوں کا بھتتہ ایک ہزار روپے سے بڑھا کر پچیس سو روپے کر دیا گیا ہے مکہ بنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ ایک زیلا ایک کھیل یوجنا کے تحت کھیلو انڈیا سینٹر کی اسٹھاپنا کی پرکریہ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی کرم میں دیویان کھیلاریوں کو بھی ہر پرکار کی سویدھا و سہیتہ اپلبد کرائی جا رہی ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ اولمپک ایشین گیمز کامن ویلز میں پدک ویجیتہ پردیش کے کھیلاریوں کو بھاری پر اس کا راشی دیے جانے کی ویوستہ کی گئی ہے اولمپک ایکل اسپردہ میں گولڈ میڈلس کو چھے کروڑ رجت پدک ویجیتہ کو چار کروڑ ترہا کانس پدک ویجیتہ کو تین کروڑ روپے دیے جائیں گے اولمپک ایم اسپردہ میں یہ راشی کرمشاہ تین دو و ایک کروڑ ہوگی ایشین گیمز کے سوڑ پدک ویجیتہ کو تین کروڑ رجت پدک ویجیتہ کو دیڑھ کروڑ تضہ کانس پدک ویجیتہ کو پچھتر لاکھ روپے کا پورسکار دیا جائے گا کامن ویلت کھیل تتھا وشو چیمپئنشپ میں سوڑ پدک ویجیتہ کو 1.5 کروڑ رجت پدک ویجیتہ کو پچھتر لاکھ و کانس پدک ویجیتہ کو پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے اسی طرح سیف کھیلوں میں ایکل اسفردہ میں سوڑ پدک ویجیتہ کو 6 لاکھ رجت پجھت ویجیتہ کو 4 لاکھ تتھا کانس پدک ویجیتہ کو دو لاکھ روپے ملیں گے ٹیم اسپردہ میں یہ دھن راشی کرمشاہ دو لاکھ ایک لاکھ و پچاس ہزار روپے ہوگی سی ایم یوگی نے بتایا کہ اولمپک میں پرتباہ کرنے والے پردیش کے کھلاریوں کو دس لاکھ تھا ایشین گیمز و کامن ویلز میں پرتباہ کرنے والے کھلاریوں کو پانچ ماش لاکھ روپے کی پروسہن راشی دی جائے گی مکہ منتری نے گرامیڈ اسٹر پر اسٹیڈیم اوپین جیم آدھی کی ویوستہ کرتے ہوئے ویدھائک و سانسد سے کھیلوں کی پرتیوکتہ کو بڑھاگا دینے کے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں پرمپراغت کھیلوں کو بھی کھیلوں سے جوڑنے کا پریاض کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ دیش کی آبادی کا سب سے بڑا راج ہونے کے چلتے اتر پردیش میں ناویکوں کی سنکھیا بھی سب سے زیادہ ہے ان ناویکوں کو جل سے سمبندیت کھیلوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے مہانت عویدنات اسمیرتی اکھیل بھارتی پرائز منی کبڑڈی پرتیوکتہ میں پرتیبھاگ کرنے والے سبی کھیلاریوں کو شب کامنا دیتے ہوئے مکمتری نے کہا کہ ان کا پریاض ہوگا کہ اگلی بار اس پرتیوکتہ میں پرسکار کی دھنڈاشی دوگونی کر دی جائے ابھی اس پرتیوکتہ میں ویجیتا ٹیم کو دو لاگ اوپ ویجیتا کو ایک لاگ تتھا تیسرا اسثان پرات کرنے والی دو ٹیموں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی دھنڈاشی پرسکار سو روپ دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ماتی سے جڑے کھیل کبڑڈی کو دیش پردیش و جنپد اسطر کی لیگ پرتیوکتہ میں بھی جنتہ کا ویعاپک سمرسن مل رہا ہے یہ اتر پردیش کا گورو ہے کہ اس نے کبڑڈی میں کئی انترراشتی کھلاڑی دیئے ہیں جنہوں نے اپنے اتکرشت کھیل پردرشن سے دیش کا مان بڑھایا ہے مکہ منتری نے کہا کہ پردیش سرکار امیٹھی و آگرہ میں کبڑڈی کے چھاتر آواز سنچالیت کر رہی ہے کبڑڈی پرتیوکتہ کے سماپن سماروں میں مکہ منتری یوگی آدیتنات کا آبھار ویعک کرتے ہوئے اپر مکسچیو کھیل نونی سہگل نے کہا کہ مکہ منتری کی منشاہ کے انروپ ناوکوں کو کھیل سے جوڑنے کے لیے اس چھیتر میں جنوری فروری ماہ میں نوکہ دوڑ پرتیوکتہ کا ایوجن کیا جائے گا پردیش میں نئی کھیل نیتی تیار کی جا رہی ہے اور اتر پردیش وشفید دیالے گیمز بھی آئیوجیت کی جائیں گے اس کے انترکت روئنگ پرتیوکتہ گورکپور کے رامگرطال میں آئیوجیت ہوگی اپر مکسچیو نے کہا کہ اس چھیتر میں اسپورٹ سٹی بنانے کے لیے زمین کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے کبڑی پرتیوکتہ کے فائنل مقابلے کا آنند اٹھاتے ہوئے مکمنتری نے کھیلاریوں کا اصحاب بڑھایا سی ایم نے دونوں ٹیموں آرمی ریڈ اور اتر پردیش کے کھیلاریوں سے پرچے پرات کیا اور میچ دیکھنے کے دوران بہتر مفت پر تعلی بجا کر ان کی حوصلہ افضائی کی مکمنتری نے فائنل مقابلے کے دوسرے ہاف میں پورا کھیل دیکھا ان کے کھیل پریم سے کیس ابھی مرید دیکھے آرمی ریڈ کی ٹیم نے اتر پردیش کو ہرا کر ویجیتہ بننے کا گورو پراب کیا آرمی گرین و آئی ٹی بی پی کی ٹیم تیسرے اصحاب پر رہی مقمنتری نے ویجیتہ ٹیموں و کھیلاریوں کو پرسکرد کیا اس اوثر پر گورکپور کے صدر سانسد روی کشن شکل کشینگر کے سانسد ویجی دوبے کھیل ندیشک آرپی سنگ دیلا کبڑی سنگ کے ادھیج اروڑی شاہی اس سنگ میں گورکپور نے اسے بات کرتے ہوئے ویجیتہ ٹیم آرمی ریٹ کے کوچ سوبیدار رردیب دلال اور اتر پردیش کے کھیل ندیشک آرپی سنگ نے کہا موسیقی موسیقی بیٹا سایڈ آجا بیٹا سایڈ آجا بیٹا سایڈ آجا بیٹا سایڈ آجا بہت بہت ہنیواز ماندی موکی مطبی جی جمیر ریڈ اور اتر پردیش کے بیج میں یہ لیپ سائیڈ میں ہے اس کی طرف سے لیپ سائیڈ میں اور اتر پردیش کی ٹیم جاہینی طرف ہے دیمیر ایڈ میں ہے کہ آپ کے لیپ سائیڈ m Besides چاندار لیکٹ کورٹ سے یہ ملتی پوائنٹ ہے ملتی پوائنٹ ہے پوائنٹ لے گا پوائنٹ تاری ہے کا آل آؤٹ بچانے کی ٹائی 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 ٹائ ویڈ پونس رائی ٹورن کے نیچے اکرام کا اسکی پہ تو ہی ٹائم لگائی تھی انکر نئے پر ویٹا اینٹ کا میاں ہوئے تو آپ آؤٹ کریں تو ایک نہیں دو پوائنٹ میتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں سپور ٹیکل مدلائن کو خروس کیا ٹائم رہتے کیا بکر جوگیر بھارت ماتا کی نابی سے آواز آئے کی بھولا بھارت ماتا کی یہ اس لئے مہارات جی کے لئے تعلی یہ تو میرے چھتر کے میرے پردیش کے پچھے ابھی سپورٹس میں بہت 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 اچھا کر رہے ہیں بہری ہائپی بہری گوڈ یہ دوارہ جیسے ساب سے سپورٹس کو بٹھا ہوا دے رہے ہیں آج جیسے کی آپ نے دیکھا کی ویجیتا ٹی مارمی جو رہی ریڈ میں 2 لاف روپے کا پورسکار سممان این اولمپکس میں جانے کے بہت سارے راستے اور انگینات مہارات جی دوارہ پورسکار اور آپ لوگوں کو کھیلنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں گوڑپور میں یہی سٹیڈیم دیکھئے اس طرح سے سپورٹس کو لے کے ایک آف شارعریق بھی بہت اچھے ہو جاتے ہو مانسک ستیتی بھی آپ کے اچھی ہوتی ہے آپ فزیکل فٹنس کے ساتھ دیش کا نام کرتے ہو آپ کو جابز بھی سرکاری ملتے ہیں تو یہ فٹنس بہت ضروری ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ سپورٹس میں آگے آتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے رہیں یہ میری بہت ساری شب کامنا ہے اس سارے اور بھی جو ابھی کالیفائیڈ ہوں گے جو یہاں پائنر وینر ہوں گے بجیتا ہوں گے سب کے لئے بہت ساری شب کامنا ہے سب کے لئے بہت ساری شب کامنا ہے منچ پار بستید گوڑک پور کے لوگ پریے سانسر سی روی کسن جی کسی نگر کے لوگ پریے سانسر سی بیجے بھو بی جی اترپلیش کستیس سنگ کے پادہکس سسی دنیش سنگی ادیش سجرا کبھٹیس سنگ گوڑک پور سی رونے ساہی جی اپاہ دنیش سترکلیش بھو کی سنگ سی دھیرہ سنگریز جی گوڑک پور کی پور میر سنمتی ستیا پانڈی جی ڈاکٹر بیبھاٹ چل کوشک جی مہانسر ربیندر داد جی مہانسر سنتوز داد جی اپاہ دنوکھے سچیوکھے سی مونیت سیگاو جی ڈاکٹر بیبھاٹ چل کوشک جی ڈاکٹر بیبھاٹ چل کوشک جی ڈاکٹر بیبھاٹ چل کوشک جی ڈے دیتے ہوئے ڈیوٹی کی ٹیم نے بھی اچھا پردرسل کرنے کا پریاست کیا لیکن نیسمٹ گیم میں ڈیوٹی کا پردرسل بہت ساندھا تھا اور پورے خیل بھولاو کو بنائے رکھتے ہوئے ہم اسی پرقboat سے اپنے خیل کو اور اچھا کرنے کا پریاش کریں گے تو ہمارے پرسلسکوں سمرتھکوں کا ایسا ہی پرسلسان لگاتا ہے آپ کو پرابت ہوتا رہے گا میں اس اوسر پر سبی پرسلسکاری کھلانیوں کو حیفے سے دھنے گا دیتے ہوئے ویجیتا اور ویجیتا ٹیم کو اس اوسر پر اپنی سوک کام نہیں دیتا ہوں مجھے جو بتایا گیا کہ بارہ ٹیموں نے اس اکیل ہارسیر پرائز منی کبرٹی پرچوکتہ میں بھاگ لیا تھا جس میں ایک سو نفتے کھلاڑی اور اوپسیلز اس میں بھاگیدار بنے تھے اور اس میں سب سے مہترکوں نے بات یہ ہے کہ کئی انترازکیر دستر کے کھلاڑی بھی اس پوری پرچوکتہ میں بھاگ لیا ہے پرچوکتہ میں مہیتا ٹیم کے لئے دو لاکھ روپے ہیں اوپیجیتا ٹیم کے لئے ایک ماک روپے اور سیمی فائنل میں جو دونوں ٹیمیں پرکی پرسکار کے حق میں انہیں پچاس پچاس جو روپے کی راسی نگت راسی حق میں پکڑائی جا رہی ہے بھائیو بینوں اگٹی کہ میں کئی جنپدوں میں اور دیس اسکتر پر بھی لیگ کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اپنی مانٹی سے ڈڑاوہ کیل ہونے کے لئے لوگوں کا پار سمرتھن اس کے ساتھ اسی لئے پرابط بھی ہو رہا ہے اور یہ اکتر پر بھی لیش کو دوراو ہے کہ کئی امتراس کے کھناڑی اکتر پر بھی لیش نے دیئے ہیں جن میں سری سنجیو کمار سی برجیند کمار سی اسپال سنگ سی پنامبیر سنگ سی راجیش کمار سنگ سی دھرمبیر سنگ سی یوگرا سنگ سی گران پان سنگ سی جتیندر کمار سرکم سی راہول چوٹری سی نتین توڑ ان سب نے اپنے پرشت کھیل پردرسن سے نہ کیون پردیش کو بلکہ دیش کے گورت کو بھی بڑھانے کا کام کیا ہے آرہے پردھان منتری جی کی منسا کے اندوب ان کے ویجنالی نیتریسٹوں میں آج اکتر پردیش کھیل پردیوکتاؤں کو پروتصاہیت کرنے کے لئے ایک طرم اٹھا رہی ہے جن میں چھاتر آباس ورطمان میں پردیش کے اندر سنچاریت ہو رہے ہیں اٹھارہ جنپتوں میں سوڑا کھیلوں کے پرسکشن کے لئے بھی بیوستہ کی گئی ہے چھاتر آباسوں کے اندرگت گوٹی کے اندرگت امیٹھی میں پندرہ بادکوں کا آواز یہ چھاتر آباس جنپت آگڑا میں پندرہ بارکتاؤں کا بھی آواز یہ چھاتر آباس ورطمان میں ہم سنچاریت کر رہے ہیں تین سپورٹس کالیج لکھنوں گورکور نتاوارے سنچاریت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پردیش نے کھیلوں کو بڑھاوا دینے کیلئے اب تک پردیش میں مزد پر اسٹریڈیاں 68 بہت دیسی حال 49 درمتال 2 اٹھارہ چھاتر آباس گوان چودہ سنتیٹک ہارٹی سٹیڈیم تین سنتیٹک رننگ فریک دو جوڑو ہال چھتیس اتیابنک جیم اپ کرا سوڑا سوٹنگ گرین یارہ سنتیٹک ٹینیس کوٹ انیس ڈارویٹری سوڑا سنتیٹک باسکٹ بال کوٹ یارہ خوشتی ہال یارہ ویٹ لیپٹنگ ہال کا مرمار بھی پردیش کے اندر کیادا چکا ہے پردیش سرکار میں راستی چیمپین سٹیپ میں بھاگ لینے والے پردیش کے کھلاڑیوں کو کے لئے جو کھیل کھٹی راستی پہلے ایک ہزار روٹے دی جاتی تھی اس کو دھائی ہزار بڑھانے کی اپنی سکیپر دیتی ہے آباس یہ کھیڑا چھتر آوازوں میں سات مانک مدوں ہوجان، سکساک، کیٹ، چکنساپ، پرنیچار، اکران آدھی پردیشتوں میں ہونے والے بے میں بڑھوٹری کی گئی ہے یہ انیس سو چلانجے کے بعد پہلی بار بڑھوٹری ہوئی ہے آباس یہ کھیڑا چھتر آوازوں میں جو سپورٹس کالیج کی کھلاڑیوں کی جو ٹائپ نہیں تھی اسے ڈھائی سو سے بڑھا کر کے 275 اور ڈھائی مجھے دن بھی اس پرکت کھلاڑی کیا گیا ہے راستی چینکین سکھ میں بھاگ مینے والے پردیشت سینئر جونئر سب جونئر تیموں کی بارتی یوں میں نہیں کائٹیٹ اور یوں پورکو پردیشت سینئر تیموں کو بھی جسے پرسکشن سویر جو مریل بھاڑے کی پرکتی پورکے کی سوٹہ ہی پردیشت ستر پر پردان کی گئی ہے آواز سے گیڑا چھاتر آوازوں میں پرسکشن کی آوازکتہ کے انتر کا راستی اور انترازتی پرکتہوں کے آوازیں ہیں تو پردان کی جانے والے جوندان کی راستی اس میں پڑکتری کی گئی ہے گھیل یوں کھلاڑیوں کی پھول سہان اور یوں سمبردن یہ تو ایکنے پر گیڑا کوس کی استعطمہ کی گئی ہے اس کے انتر کا پیلو سیپ پال آپ کے گیمز کومن ویلد گیمز ایسین گیمز ورلڈ چیمپئنسیف ورلڈ کپ آدھی پرکتہوں میں پردک بجیتہ کھلاڑی تیار کمیں اور کمیں ہی تو امدان پردان کمیں تتہا کھلاڑیوں کو سوانس کے بیمہ کا قور بھی اس کے ساتھ اُنفر قرآنی کی بیوستہ کی گئی ہے کھیل کے لکاس جن کھلاڑیوں کی پروسان تو اکتر پردیس کھیل دکاس یوں پروسان نیماؤلی ٹونٹی ٹونٹی ہم لوگوں نے پرکتہ کھلاڑی کی ہے اس کے انترگاہ دنے مان کھلاڑیوں کا چین کیا جاتی گیا جائے گا تحصیل کا جرا اور منڈر اسطر پر دیمیجر پرکتہ کی پروسانی بھی ایوجید کی جائیں گے ہم لوگوں نے بردیو اسطر میں آٹھ سو پچھکا ناک روپے کی بھرناسی کی بیوستہ و اکمان بردیو اسطر میں اس کارے کی لئے کی ہے تحصیل اسطر پر پرکتہوں کی آئی جن ہیں تو پردیو پہصیل ساڑھ جار روپے جرا اسطر کے آئی جن کے لئے پانس لاگ روپے اور منڈر اسطر پر پاندر اسطر پر پاندر لاگ روپے آمنٹر کی جانی کی بھوستہ اس کے انترگت ہے پردیش میں پہنی بار ایک جن پر ایک کھیل کو کھیلوں گیا سینٹر کی یہ ستھاپنا اس کے مادیم سے کی گئی ہے جب یان جن کھلاڑیوں کو بھی سامانے کھلاڑیوں کی بھاٹی ہی سمتھے ساسکیر تردائن پرمان کرنے کی بیوستہ کی جارہی ہے مجھے بتاتے میں پرسندہ ہے کہ پردیش میں کھیل گٹھگیوں کو پرسائل کرنے کے لئے راجے سرکار میں میرڈ میں میجر دھیانچن اسپورٹس انورسٹی جو پردیش کی پہنی انورسٹی ہے اس کی اس ستھاپنا کی کاروائی ورطمان میں کتیمان ہے پردیش میں انترازتی کھیلوں اورمکٹی کومن ویل بشوکا بشوچا چینپینسیپ ایسین گیم گیپ میں گیمز میں پردیش کی پتر پریجیتہ کھیلاریوں کو راج پتری پتوں پر نفتی پردان کی جانے کی نیم آمدی بھی ہم دوکو نے پرکھیاپک کی ہے اور اس کی انترکار ہم کھیلاریوں کو نفتی پتر بیتریت کرنے کی کاروائی ورطمان میں پرچلیت ہے پرکھیاپان اور دوسر کھیلاریوں کے ساسکی اور سارجنی کو پکراموں میں لوگ سیوالیوں کی پردیے کے باہر ہم لوگوں نے ان سبھی نفتیوں کو لے کر دی انہیں بیعتمکتہ کے عدار پر چھتیچ آرکشن کی بیوستہ کے ماتل سے ہم یہ بیوستہ دو پرست آرکشن کی بیوستہ کھیلاریوں کو مکلتر کروا رہے ہیں پردیش نے تمام پروٹیٹتاؤں میں گستہ کی راسی بھی بڑھائی ہے سوڑ پر پر اولمکک میں چھ کروڑ پہ ایکل گیم میں رڈا پڑک پہ چھ کروڑ اور کانسے پڑک پہ دو کروڑ پہ کی راسی اولمکک ٹین گیم میں سوڑ پڑک پہ تین کروڑ رڈا پڑک پہ دو کروڑ اور کانسے پڑک پہ ایک کروڑ پہ یہ راسی راجے سرکار اپنے 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 سرک میں پرہباک کرنے والے پردیش سے کھلاڑیوں کو پانچ پانچ لاکھ رکھے کی نگت پرسکار راستی بھی پردیش سرکار اپنے پرکار کراتی ہے اسی پرکار ایسیا کپ ایسین سینئر چیمپین سیپ یوٹ اولانگوپک گیمز یوٹ کومن ویلٹ گیمز جونئر بیسٹو کپ جونئر بیسٹو کپ ایسین چیمپین سیپ تا راستی سطح پر سینئر جونئر سب جونئر ایسین چیمپین سانگل اپنے پرکار کرنے والے پردیش سرکار لکشیوان پروسکار اور محلہ وقت میں رانی لکشمی بھائی پروسکار سے بھی سمبانیت کیا جاتا ہے لکشیوان پروسکار اور رانی لکشمی بھائی پروسکار سے سمبانیت دونے والی خیلانیوں کو لکشیوان جی کی اور رانی لکشمی بھائی کی ایک پرکان سے پتیمان پرسنس دفت 3 لاکھ روپے 3 لاکھ 11 ہزار روپے کی نگت لاسی بھی پردان گی جاتی ہے راجے سرکار دوارہ اوڑن پروسکار جوڑنا چارے پروسکار میڈر گھانچن پروسکار خیبتر پروسکار اور خیل کے چھے پر میں پتم سری اور پتم بیوشن سے پتم بھوشن سے سمبانیت خیلانیوں کو 20 ہزار روپے پردیمان اتنی ساہتا ہی پردان گی جاتی ہے پتیس کے خیلانیوں کے کلیانات سنچاری بیوشنہ کے انترگر مردر اصرکت اور پتنگرست راجے کے خیلانیوں کو چہہ ہزار روپے راستی اصطر کے خلاڑیوں کو چھہ ہزار روپے اور انتراشتی اصطر کے خلاڑیوں کو دس ہزار روپے پتمان بھوشن کے ساتھا بھی راجے سرکار بھردان کر رہی ہے کھیلوں کے اکاس اور اوپی امان خلاڑیوں کے بہتر پرسکشوں اقلقے کرانے ہی تو راجے میں نکی سہلاکتہ سے کھیل اکادمیوں کو مکسید کرنے کی نیتی برطمان میں پرچھاپیت کی گئی ہے کھیل اکادمی کے لئے سامانے تھا انڈور کھیل کے لئے ایک سے دو اکڑ تا اور دو کھیل کے لئے تین سے پانچ اکڑ ہوئے کھیل کھیل سنگر پرستر کے ایسے کھلائی جنہوں نے اولمپی کومن ویلس گیمز ایسین گیمز بشکا پرتے چار ورس میں ایک بار آئی جی تنہا جی پرتیوکتہ میں پرتیبار کیا ہو وہ بھی نسول کو بومیت لفت کرانے کی بیوستان اس کے ماجب سے کر رہے ہیں پرتے چار ورس میں کھیل پرتیوکتہوں کے لئے جنہوں نے کھیل کھلاپوں ہوئے تو کھیل سنگوں، بلکوں، آدھیکو آرکھیک سیادہ پردان کی جاتی ہے کھیل سنگوں دولہ سامانے اور دیجان کھیلائیوں کے لئے آئی جیت کی جانے والی پرتیوکتہوں ہیں تو اس ٹیڈیوں کے نسول کارکشن کی سلطہ بھی انہیں پردان کرنے کی بیوستان کی گئی ہے مجھے پور بسواث ہے کہ آرکھیک پردان منطری جی کی منصہ کے روح آبادی کے ساپ سے سب سے بڑے راجع میں ہمارے صحیح دیمان کھیلانی کھیل بھاما کے پتکرشت بھاو کو بھرتے بھی ایک ماہورت قیدہ کریں گے میں انت میں اس پرکھو جے پراملی مہمت عدیدین آجی مہراج کی سمیرتے میں آئی جیل اکھر بھارتی ہے کبھٹی پرائیز منی کبھٹی پرتیوکتہ چیز سماپن کارکروں میں اس پورے آئی جن میں پرتیوات کرنے والے سبی کھلاڑیوں کو ان کی اوفیسیلز کو پھر دیسے دنے والے دیتا ہوں بیجیٹا ٹیم کو بہتہائی دیتا ہوں وہ جی کو بیجیٹا ٹیم نے اپنا اچھا کرنے کا پریاس کیا ان کی پرتیوی اپنی سانگھوزی بیٹی کرتے ہیں بیسواس بیٹی کرتا ہوں کہ وہ اپنے کھیل کے ماتنے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس سے پریبیت ہو کر کے اگلی بات اس سے بھی اچھا پریاس کریں گے اور جس میں اس بات جو راسی دو لاکھ ایک لاکھ اور پچاس ہزار کی ہے اگلی بات سے مارا پریاس ہوگا کہ یہاں رائز منی کی جوئے راسی ہے اس کو ہم دکھنا کریں اور اس کے لئے میں بیسواس بیٹی کروں گا کہ کھیلیں اپنے کھیل کو اور شلحہ کرنے کا پریاس کریں گے اس کے لئے میں کھیل بیوہر سے اس بارے میں بھی قولتا اس کے اندر خاص پور پر ہر گاؤں میں کھیل کا میدان ہو اوپن جیوی کا نرمان ہو انہیں تمام پرکار کی تجربتیوں ہم آگے بڑھا سکیں اس نسانے راجز سرکار کھیل بیوہر اور اسمانیہ جو سپورٹس کبھر ہیں ان سب کے ساتھ مل کر کے ہم اور اچھا پرگرسل کرنے کا پریاس کریں گے ان چیزوں کھیل بھاموں کو پروسائید کرنے کا پریاس کریں گے جس میں ودایت کھیل خود پروسائید کرنے سانسٹ کھیل خود پروسائید کرنے گرامیڈ اسکر سے لے کر کے راجز سرکار پر انہیں آئیشید کرنے سماس کے پرتیک پرکک اس کے ساتھ جوڑنے اور ان پرمپرہ در پیسے سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی پروسائید کرنے جیسے اتر پردیس میں جل سنس آدم جارہا ہے پاہائی پرک سے ناوکوں کی سنس آدم اتر پردیس میں جارہا ہے اچھا ہوگا انہیں بھی ایک انا اس کھیل الگ الگ کھیل انس کی روچی سے جڑے ہوئے کھیل کے ساتھ جوڑ سکیں گے تو ایک گروچک بھاو اس کے مطلب سے پیدا ہوگا میں ایک بار پھر سے آج کی اس اوثر پر آئیشید کرنے کو بہتے سے دھنے والے دیتے ہوئے اتنے بھارے پیمانے پر درسک بھی سائیو جن میں آئے ہیں ان سب کا بھی میں بنندر کرتا ہوں آپ سب کی اپنی سب کا مناہ جیتا ہوں ہلے والے جائے سیدھان پیچھے آئیے بیٹھے آئیے بیٹھے آئیے بیٹھے آئیے سیدھان پیچھلا دکھو ریڈ آرمی ریڈ آرمی پوان ہوتا سوریا گمار اور پچاس آر روپای کا چیک آرمی گریڈ تیم کو ہلو بھائی ہلو نمبر ٹو بیٹھے آئیے موسیقی 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 جانی، اکشید کمار اور راہل پورا ڈیسٹا کو لے آگے تیرا بڑھیا تیم کے قوش ہے راندیم دلال اور تیم مینجر ہے سوریل کمار یہ آرمی ریٹ کی ٹیم جس نے فائنل اقریباً ایک طرفہ طریقے سے سوریل کمار جیتا اور کثی بھی فائنل میں انہوں نے چیز لہی کیا کبھی بیچے نہیں رہے اور یہ بینا پتر ہے آرمی ریٹ تھوڑا بیٹھو رہا نیچے بیٹھا ہی آرمی ریٹی نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو نیچے بیٹھو آرمی ریٹ چھک جا رہا ہے آپ مارا جی ان کو بیٹھا دی جو بیٹھا دی آگے مارے تھوڑا سا آگے آ جائیے بہت 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 دھنی آواز مانی مکہ مجھو میں جی رسول پر جیش گھر جیس پورٹ گاریکٹر اور ہرپی ہاوکی ٹیم کے فورو کیپٹن غورو آرکی سینگ سہب سے مانی مکہ مجھو میں جو بیٹھو جلدی آرمی ریٹ چھک جلدی بھائی بھائی مطلب جیسے بھائی جلدی بھائی اپر مکہ ساتھیپ خیلی ممی یوہاں کلیان محمدشری نمنی سیگل جیسے پہلے میں مانے محمدتی جی کا جنواز دینا چاہوں گا کہ پرمپر آگت کھیلوں کو آگے بڑھانے کی ان کی جو ایک نشچہ ہے اس میں کپٹی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انہی کی پیرنا سے یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا ہے جیسے مانے محمدتی جی نے دینیش دیا ہے کھیلوں میں آدھک سے آدھک لوگوں کو جوڑ لینے کا آدھک سے آدھک برگوں کو جوڑ لینے کا سماج کے سبی برگوں کو کھیلوں سے جوڑنے کا جو ہمارے پارمپری کھیل ہیں جو گاؤں میں دیہات میں ہمارے کھیل ہیں ان کو اور آگے بڑھا کر جیادہ سے جیادہ لوگوں کو جوڑنے کا پریاز کھیل میں پاک کرے گا اور جیسا آپ نے مانے مانے محمدتی جی دیا ہے ناویکوں کے بارے میں ہم لوگ یہ پریاز کر رہے ہیں کہ جنوری فروری کے مہینے میں یہاں پر ایک ناو ریس پڑی کرائی جائے تاکہ جو ہے جو یہاں کے ناویک ہیں وہ اپنی بوٹ سے اور یہ ہم لوگ کوشش بھی کریں گے کہ ان کو ایک بلکی اصائدہ بھی دیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندرزیشن میں نئی کھیل نیتی بھی لا رہے ہیں جس میں کھیلانیوں کو آج سمیہ روسار چیہن کر کے ان کو آگے پروسائیت کیا جائے گا ساتھ 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 رہے ہیں ساتھ 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 راسترکان کا جو لوگ کے بال ہیں those who can please drive موسیقی 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 جو گھر ترچہ کیا ہوگا وہ ہر واسطوں میں دیس کار و مستدی سے موپر کر کے کسی جگری کسی جاگری کسی مال کسی مانشرب کسی جیتر کسی بھاسا کام کر کے اس سب کو چلاچر چلاک کی کمیاند آباد افسست کر دیا گی اور میرا جیتی کانس کا انگار کنیج اس باہتوں کو بھاسی کر رہا ہے آج ہی کے لئے مالکشی شکل بھاسکی کی رابسین دیتی کوشتی کورک اور کانٹروں کی سینا جد ہم نے سامنے کی موسیقی 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 جو دن پہ پانی نہیں لی اور دن پہ پانی یا دن پہ پانی موسیقی موسیقی سیمت بغتنیتا موسیقی موسیقی لوگ موسیقی 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 اگر جیسیں موسیقی 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 نیسا ساری سمسطہوں کا سمانتہ کو اسی نہیں ملتا ہے جب ایک تھی کہ آپ کے سویم کی کرتا کہ آپ اس کام خواب کے ساتھ کام کریں ہم اس وقت مدل کا خودہ ہے جب ایک تھی سویم کارینا کرتے ہیں دوستوں کو بیانے لگتا ہے جب کاریف اتنا کرتا ہے اس سے اتیقا پکسا کرنے لگتا ہے تو ساریوں سے دیکھنے جتنا کیا ہے اس سے کیا پکسا کرے گا وہ کسی دوسری کی خط پر اگلی کام کرنے کا کام کرے گئے گا اور اسی لئے ورمان نے ارجل کے اس بنتوں کو سمات کرنے کے لئے کہ جب تمہارا موہ ہے جب تمہارے سامنے ایک ویدھا آئی ہے اور تمہاری کام کرنے کی دو ہو جاننی چاہیے کہ تم جب یہ مانتے ہو کہ تمہارے کام سے بھیجائے بھیلنے والی ہے تمہارے کام سے کوئی مارا جائے والا ہے تو اسی ہی مارے کہیں ہمیں تمہارے کام سے وہ سب کچھ بھیجنا ہے والی میں تمہیں دکھا دیا لیکن کیونکہ مانتے ہو کہ اس رشتی میں ایک اپنے گھڑکیوں سے چکنا ہوں گا وہ نے کہا ہے اس کے لئے ساری دوسنا کچھی گئی اور بھرمان کے پہلے ہی یدھا کا پرنام کیا ہونے والا ہے اپنے دفیل رشتی سے انہیں سب کچھ اپنے بیان سوروک سے بہت سب کچھ درسل پھر کر کے ارجل کو سب اوگر بھی گایا اور انکہ نے سنجے دیدھی دھدراسک کو ہی دیدہ ہے دروب دھدراسک کی طرح آنے مدل کر کے ہمیشہ دیکھنے کا بیان سواب ہمیں بھولے ہوئے ہیں جب کوئی لگتا ہے کی ان کا سواب کسی کی جب سے بھی جانا بڑھا ہے ان سب کو پاسکوں نے دپے کرشتی بہت کچھ کہنے تھی اور دپے کرشتی شروعہ نہیں کہنے تھی کی واسطوں میں پیچھے کس کو پراؤں دونے والی ہے اس کے بارے پہلے ہی سب کو سب کچھ آغت کر آگیا اور اس کے بھائیو پیلوں ہی سوصر پر واسطوں میں خرطبے کی پرتی اور مادنی مسلام کرنے کی پرتی بیٹی کا آگرہی ہونا ہر بیٹی کے بارہ اپنے خرطبیوں کا امام تھا ہر بھیڑنے جو چیز شکر میں اور اگر اپنے خرطبیوں کا لگواند کرتا ہے تو ہم سب جاتے ہیں یہ کیپا دیکھتے ہیں ایک آرکرم اور میں اس کو اگر اپنے خرطبیوں کی بانتا ہوں اس لئے ہم سب کے سامنے آبایا کیونکہ یہاں برسر گورنپور کی بیٹا بریس کا صدابتی برسری ہے جون تو اگر اپنے دیس کے مہاں ہی براسکتی جیتا شیون اس آرکرم میں آگرم باتا اور پرکاٹن وہاں سے بس دور پرکا اور سب کے دارے پرک چلیں گے 1923 میں گورنپور میں گیتا بریس کی اسٹاپ مہسیڑ جی نے جیسے جیلیان گوینکہ جی یہاں اسٹاپ ہی تھی اور بس میں ان سو ورسوں کی اپنی ریس یاپرا کے بران گیتا بریس نے جو ساہیتے کے چیتر میں خاص طور پر تھاگر ساہیتے کے چیتر میں رمانک ساپی کیے ہیں وہاں حدود اگر انپرٹی اور ساہیتے ہیں پوری سناپر خرم کے اگر کے سردہ کے خیل کے جو میں یہاں اپنیام بھی انہیں آگر سکھنکر دیتا ہے کتنا بڑکر قریب ہے جتنا بڑا گران قریب ہوا ہے خانویق سائت کے سو کروڑ کے اسپاس چھمنا اب تک چھم جائیں گے کہ سو بچسوں میں سو کروڑ سے دیکھ سائت ہے خانویق سائت ہے چاپنا اس کو پورا کرنا ہے اس کو وہاں تک لے جانے کے سامنے لوگی بڑیاس ہو سکتے ہیں اس کے سامنے ہم سب کے سامنے بڑیاس ہو لیچے کیونکہ ہر سماعتم درماؤں کی پیش کے پر وہ دنیا کے پر وہ کہیں بھی ہو ہم لوگوں کا صرف کرتے ہیں جتے ہیں بہت سے بھارتی ہیں جب اسے درجہ ہوتے ہیں تو اس بات کو لے کرتے ہیں جب میری پسے درجہ ہوئی تو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم گیتا پریس سے کھولیو نے پوستہ کڑتے ہیں پہ گوستہ ہم ہم سے پوستہ کڑتے ہو جاتا تب وہ کہتا ہم دانیا کلیانا آتی ہیں آج ہم باتا کے بھائید ہیں سبھی بھائی جی نے کس نگی پوچھائید میں پوچھایا پہ گوستہ کڑتے ہیں 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 پیشنا پانچ ہدار بر سے پہلے بکمان کے سب کو بھائید میں آج ہی دنیا پانی کا پرکٹی کرنا ہوتا ہے اب سوچئے دنیا کے اندر جتنے آخری سب سے آئے ہیں پانچ ہزار سال پہلے دنیا سب سے پہلے آئے ہیں ان میں سے ایک بھی پانچ ہزار سب وہاں نہیں ہیں پہلے پانچ ہزار سب سے پہلے وہاں کی سیوں سے پہلے ہیں اور وہاں بھی یوتر کے چھے کرنے ہیں یوتر کے چھے کرنے ہیں کیا رب کے لوگ میں حقاظہ ہوتی ہے ایک راسہ ہوتی ہے لوگ ایک اس بھاو سے جو ارجو کی اسپیوٹی وہ سامانے پہلے سے بھی اسپیوٹی ہوتی لیکن اس سمیں بھی فرمان سیدویشن اپنے دیو پانی کے مطلب سے چھے کریں ایک ایسی ادبود پانی کو مہا پر دیتے ہیں جو آنے پاری پیڑی کیے تھے ہماراں باکیوان کا دی ربوں کے لئے گھرنا دائیں محقین محقین ی کی دیکھتی بھی اپنی پرکتی ہے ساتھ بھی پرکتی کا پیتی اسی بہاو کے ساتھ اثر دیکھتا ہے راستی پرکتی کا پیتی اسی بہاو کے ساتھ اس کو دیکھتے گا تامسی پرکتی کے پرکتی کو پیتی اس میں اس پر سو برانتوں ہوئے لیکن یہ طاقتوں میں ایک صاحب فون کرتا ہے جو ہر کال ہر بیس ہر پسکتی میں ہم سب اس آسو تم سے مالو عرصب کرتا دے گا اور اس مالو عرصب کی کہ تم سب کو اپنے آپ کو تحیاب کرنا ہوگا اور اس پہ سب سے میکنون پاتھی ہے کہ ہر چھتے سے چڑھا پاکتی اماندہ کے ساتھ پرکتیوں پرکتیوں پرکتی کرنے لگ زائے اور بہتر ہی اپنے کرترکتیوں کا مطب پتوان نے سکام کرم کی باتنے کی لسنا کرنے کا کرنے کے باقی کا رستے ماندہ جیسو دارچانے کی خاؤ کے ساتھ تو اس پتوان کار کرتے پرکتے ہیں دنیا کے ساری سمسیہ تسمادہ اپنیا پر دکھائی دے گا آج کی اس اوصر کا کیتا پریس اپنی سکام کرنے کی اس اوصر پر یہاں پر یہاں پر ایک اوصر پر یہاں پر یادی جلد ہوتا ہے اور موسیقی 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 ہوں کی مہراجی کا جب اگلا کا ایٹم بنے گا تو اس سمائے پورا کر دیں گے مہراجی کے جانے کے بعد یہی لوگ تو ہے یہاں سے جائیں گے مہراجی کے جانے کے بعد یہاں سے نیچے پرشاہد کی بیوستہ ہے لوگ جب ادھریں گے تو پرشاہد لے کے جائیں گے مہراجی کو یہی سے سیدھا لوگ جانا پر رہا ہے اس لئے سمائے کام آج گیتا جانتی کا وشیش مہتصو ہے اسی دن بھگوان کرشنے کروکشتر کے میدان میں ارجن کو گیتا کا اوبدیش دیا تھا گیتا کا پرکٹ اسی دن ہوا تھا تو اس لئے ہم لوگ پرتیک ورش گیتا جانتی آج کے دن مناتے ہیں اس ورش کا گیتا جانتی کچھ وشیش ہے کچھ خاص ہے کارن یہ ہے کہ یہ ہمارا شتابدی ورش ہے گیتا پریس 99 ورش پورن کر کے سومے ورش میں ہے اور اس لئے یہ ہمارے لئے بڑا خاص موقع تھا اس موقع پر ماننی مخیمنتری جی کا آشیرواد پرابت ہوا گیتا جانتی میں یہ مخیمنتری کا پرثم کارکرم تھا کسی بھی مخیمنتری کا گیتا جانتی پر پرثم کارکرم تھا پوجی مہارات جی سے ہم کو اس اوسر پر ویسے شاشیش ملا اور انہوں نے جو ہمارا مارک درشن کیا وہ سب کے لئے انکرن رہی ہے اور یہ گیتا جانتی کا کارکرم اتینت سفل رہا مہارات پرتاب شچھا پریشت کے 92 سنستاپک 17 سماروں کے اوسر پر موقع تیتی پورو ائر چیف مارشل آرکیس بھزوریہ نے سنستان کے سبھی ویدیالےوں کے ویدیارتیوں دوارہ مہانگر میں نکلنے والی بھوے شبہ یاترہ کو روانہ کیا آپ کو بتا دیں کہ یہ شبہ یاترہ ہر وش نکالی جاتی ہے جس میں مہارا پرتاب شچھا پریشت سے جڑے کل 12,000 چھاتروں نے بھاگ لیا ویدیارتیوں نے اپنے ویدیالے کا نام بڑھانے کے لئے بھارت ماتا چنشہ خر آزاد کا بھیج بھوشہ بنایا تھا وہیں کچھ ویدیارتیوں نے لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لئے کرونا کا روپ دھارڑ کیا تھا جسے کی لوگ سعودھانی برتیں اور صاف صفائی کا وشش دھیان دیں اس کے علاوہ کچھ ویدیالے کے ویدیارتیوں نے تیرنگا کو درشانے کے لئے سفید نارنگی اور ہرے رنگ کا وست دھارڑ کیا تھا جو کی شبہ یاترہ کی شبہ کو بڑھا رہا تھا بانٹانگیا گاؤں کے ویدیالے کے بچوں نے ون میں رہنے والے لوگوں کا وست دھارڑ کیا تھا جس سے لوگ جان سکیں کہ لوگ ون میں کس ویش بھوشہ میں رہتے ہیں مہارا پرتاب نرسنگ کالیج کی چھاترہوں نے ڈینگو سے بچاؤ کے لئے پمپلیٹ بنا کر لوگوں کو جاگ روک کر رہے تھے جس سے لوگ اپنے گھروں میں صاف صفائی رکھیں اور ڈینگو کو پھیلنے سے رکھیں اس کے علاوہ مہارا پرتاب اتنات کتر مہاوید دیالے کی چھاترہوں نے رانی لشمی بھائی کی ویش بھوشہ دھارڑ کیا تھا جو کی لوگوں کے آکر شڑکہ کیندر بنی رہی یہ شعبہ یاترہ دھوم دھام سے بینڈ باجے کے ساتھ نکالی گئی جو کی مہارا پرتاب انٹر کالیج کے گراؤنڈ پر سماپت ہوا جہاں پر مکتیتی کے روپ میں موجود ائر چیف مارشل آرکیز بھدوریا نے شعبہ یاترہ کی سلامی لی بھاٹکہ میں گارڈ آف آمرین لینے کے لیے پہنچ چکے ہیں پارنپری کروں سے فوجی ابھیبادن اور جیسے ہم لوگ سامان 52 سکشن پر سکشن پرابیدھک اور چکت سا سنسٹھائیں اپنے اپنے بھوشت کو سمارنے کے ساتھ راشتوان بھولیش ٹنکر کی نگری کاشی تک اور بھویوان بودھ کی نگری کشی نگر تک ہماری سنسٹھائیں پہلی ہوئی ہیں اپتر پدیش کے ایساسوی اوجاسوی ایون تپسوی مکھ منتری پوڑی مہاراشتری اور ان کے ساتھ آج کے ہمارے اتین تسماننی اور مکھے ادھے ایکس ائر چیف مارشل آرکیز بھدوریا پور بھل وائیو سے نا دھیکش مہارنا پرتاب شکشہ پریشت کے سممان کے پرتک کشریہ سافے میں مہارنا پرتاب شکشہ پریشت کے دھوج کا دھوجاروں ہوں اور راشت بھون بھل وائیو سے پرتک بھل وائیو سے پرتک سممانیت آتی تھی کھڑے ہو جائے کردک ہمارے پوچھے مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں ہمارے پوچھے مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں ہمارے پوچھے مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں ہمارے ساننگتہ سے بڑھیاں مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں ہمارے پوچھے مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں 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 پوچھے مہراشتری سوالدھا مہراشتری ساننگتہ سے بڑھیاں میں سانسکت 주� evaluation وظاہتہ سے بڑھیاں مہراشتری ساننگتہ پوچھے کچھے مہراشتری ساننگتہ 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 سنگتہ بہت ہی احلادیت کرنے والا چھاں اور اسمیلت گرند اپنے پوزیشن آپ کو اتری کے دوارا سوشری کرنہ چٹل جی دوارا سمان کی اوڑیٹ مہانا پرطاف سکشہ پریشت کی ماتر شکت کے دوارا ماتر شکت دوارا ماتر شکت کے دوارا سمان کی اوڑیٹ مہانا پرطاف سکشہ پریشت کی ماتر شکت کے دوارا سمان کی اوڑیٹ مہانا پرطاف سکشہ پریشت کی ماتر شکت کے دوارا سمان کی اوڑیٹ مہانا پرطاف سکشہ پریشت کی ہواڑیٹ مہانا پرطاف سکشہ پریشت کی دوارا سمانید بھارت ماتا دین جے بھارت ماتا دین جے نفسر پر شوبہ یاترہ کے شوبارم کی گھوشنا کرتا ہوں ایمبرنس کی گھاری کے ساتھ ساتھ اترپلیس پیرسی کا بینڈ سب سے آگے اپنے موکیا تید جیب مارسل رکس مدوریان کو اپنے پور خلسینہ پرمک کو انسیسی کاریٹس کی سلامی ان کا احبادت اور اس کے پیچھے انسیسی سینئر ڈیویزن مانا پر بہت اچھی 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 ہنس رہینی گھوٹاً مہنرہ پردار ، ہنس رہینی گھوٹاً مہنرہ پردار ، مہلا پی جی کالے۔ تاری شخصہ کیلئے سنبتے ہیں۔ قرآن ڈب کو گھورت کو ، اس کے محلی پیش بھی لئے ، ، مہلا پیش بارگان پردار ، موسیقی موسیقی مانگر 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 جیسی پرسکشن مہاوید جالے گورک پور مارنا پرتاب سینئر سکنڈری سکول بیتیا ہاتھا گورک پور گورک سنان پیدیا پید بھر رہیہ کی بات بھارت ماتا کا چتر سلامی منج کے سامنے سے پہنچتا ہوا بھارت ماتا کا سرسٹی ماتا کا سرسٹی ماتا کا چتر اور اس کے بعد مارنا پرتاب مہاوید جالے کا راجستانی سافے اور سانگار ساپوں میں سیروانی میں لنبی لنبی تلواروں کے ساتھ کسی پرسکشن ماتا کا جیسی پرسکشن ماتا کا سلامی منج کے سامنے سے پہنچتا ہوا تلواروں کے سامنے سے پہنچتا ہوا جنگل بھوکا جنگل دھوٹر انہی کے ساتھ جگرنات پور انٹرمینیٹ کالیج جکوہ اٹال کسی نگر کسی نگر کی سمسطہ کو مارنا پتا سکھا پہنچر نے مارک درشن پردان کیا ہے اپنا بینر جرہ سیڑھا رکھیں بینر سیڑھا رکھیں دلہن جگرنات پور انٹرمینیٹ کالیج جکوہ اٹال کی ٹیم مہنا پرتاپ مہاوی جالک کے پیسے گرانی رینچل پڑام کرتی ہوئی اڈوازن کرتی شک انٹر کالیج جنگل دھوٹر کی ٹیم اس کے پیسے جہاں کے لڑکے ہمارے مہا رب درشن پریشن کے چھاتر کے لیے ایک نامچین سستہ مہا رب دیویانات الٹ پرشکشن مہاوی جال ہے اور ان کا خوش دل سلامی منج کے سامنے سے گزارتا ہوا دیکھ بھی اے نار پرشکشن مہاوی جال ہے اس کے بعد گرورو گوڑکشنات کا چتر سلامی منج کے سامنے پہنچتا ہوا مہا یوگی گروہ گوڑکشنات کا چتر ڈھان میں ہنگے ہنڈے کا لکھ دیتا ہوا گوڑکش پیٹا دیسو اور مہا دوائید دنات مہاوی تیالہ چوب بازار مہراج گن ماننے مکہدید مہاوی جال ہے انڈو نیپال بارڈر کے آس پاس ہماری یہ سنسطہ ہے بھارت نیپال سیما کے آس پاس گوڑکش پیٹا دیسو اور مہاوی تیالہ چوب بازار مہراج گن یہاں سے لگوان ساٹھ ستر کلومیٹر دور سے آئے ہوئے بچے انسی جی کجٹس اور چھات چھاترائیں جن کے نام پر ہماری سنسطہ کا نام کرن ہے جی ماؤنٹین مہانہ پرداب کا چتر گرا جہاں پر خون وہاں کا پتھر پتھر جندہ ہے جس نہیں ہے مگر نام کا اکثر اکثر جندہ ہے جیون میں یہاں امر کہانی اکثر اکثر کر لینا سوری کہیں سو جائے تو رانہ پرداب کو پڑھ لینا مہانہ پرداب پریائے ہیں سوری کے ویرتا کے سمارپڑ کے اور ماتر بھون کے یوگ دھار اس کے پسچار مہانہ پرداب چتر کے پیچھے پیچھے دگویا ناتھ انکر کالے چوک مافی بھو دل دگویا ناتھ انکر کالے چوک باجار مہاراج گنج اور گورک سپیٹ آدیشور مہانہ اوید دینات مہا بیدیالے چوک باجار کی ٹیمیں مہانہ پرداب چھے دکویا ناتھ انکر کھرک سپیٹ آدیشور موسیقی 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 آج کے لیے بس اتنا ہی جانے سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائن پر جنتہ درسن میں دو سو فریادیوں کی مکیمنٹریوں کی عادت اینات نے سنی فریاد سمسیاؤں کے ندا کرن کے لیے افسروں کو دیئے نردیش کہا جمین پر اوید قبضہ کرنے والے دبنگوں کو سکھاؤں کرارہ سبق گریبوں اور ضرورتمندوں کے بنباؤں مکان مہرار پرداب سکچا پیسے سنستاپک سپتہ زماروں کی سبھارم پر بولے سی ایم یوگی کہا ویشوک اسطر پر نئے پرتیمان اسطابیت کر رہا ہے بھارت ویشوکی پانچویں سب سے بڑی ارثویں اسطح بننا ہے بھارت کی بڑتی پرتیسٹھا کا پرمان سارواغین وکاس کا پت پرسست کرتی ہے راستے سکشانیتی تین لٹیرو، اکھیلیش یادو، ارث رتن یادو، ارث ستیا یادو اور بیچوی نشاد کے اوپر گیڑا تھانے کی پولیس نے جلادگاری کے نردیش پر گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ کیا پنچوکرت سی او کیمپیر گنج یوگی اندوس سنگھ نے دی جانکاری سی ایم یوگی نے پربودھ جن سمیلن میں گوریپور کو پہلے سکس لین فلائی اوور سمیت نو سپچاس کروڑ کی چار پریوز نو کا کیا سلن نیاز کہا آم سماج کو جاگرک کرنے میں پربودھ جن کی ہے بڑی بھومی کا گوریپور کی بدلی ہے چھوی نام لینے سے پردشت ہوتا ہے سممان کا بھاو آنی والے سمیہ میں نوجوانوں کو نوکڑی و روزگار کیلئے نہیں جانا پڑے گا باہر تین کو کھیات اپرادیو بھولا یادو ارف اکیلیش یادو ہوا گوپال ارف رام گوپال یادو اور نیرس یادو کی پی پی گن ستھانے کی پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے تہر زلادگاری کے ندیش پر ساڑھے تین کروڑ روپے کی سمپتی کو کیا کرک کی جا رہی آگے کی ویدیک کاروائی ایس پی نورت مروش کمارا بستی نے دی جانکاری براملین مہنطا ویدنات سمیتی اکھیل بھارتی پرائز منی کبڑٹی پرتیو گیتا میں آرمی ریڈ بنی چیمپئن مکھیتی تھی سی ایم یوگی نے ٹیمو وکھیلاڑیوں کو کیا پورسکرت کہا کھیلوں کے وکاس کھیلاڑیوں کے پروساہن کو پردیس سرکار ہے پرتیبد اپر وہ کسچیو کھیل نونیت سہگل نے کہا مکھیمنٹری کی منسک این روپ اس چھیتر میں جنوری فروری ماں میں نوکہ دور پرتیو گتا کا کیا جائے گا گیتا پرس میں آجت گیتا جیندی سماروں میں بولے مکھیمنٹری یوگی آدیت نات کہا مانویے جیون کی ویوستہ میں گیتا وہ پاون گرنت ہے جس سے چھیتر بھاسا جاتی مت مجھب سے پرے سبھی لوگوں کو نشکام کرمکی ملتی ہے پریڑنا اور نبیوی مہرانا پرتاپ سکچا پیسس سنستاپک سماروں کے مکھیاتی تھی پورو ائر چیف مارسل آرکیس بھدوریا نے سنستان کے سبھی ودیالیوں کے بارہ ہزار ودیارتی دورہ نکلنے والی بھوش شو بھائیاترہ کو کیا روانہ شو بھائیاترہ مہرانا پرتاپ انٹر کالیج کے گراؤنج پر مکھیاتی تھی پورو ائر چیف مارسل آرکیس بھدوریا کو سلامی دینے کے بعد ہوا سما اب مجھے اجادت دیجئے نمشکار موسیقی